الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کرامات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الكریم معا غیر اللہ سے مدد مانگنے کے بارے میں سوال و جواب درود شریف کی فضیلت مولا علی نے خالی ہاتھ پر دم کیا اور ایک بار کسی بھیکاری نے کفار سے سوال کیا انہوں نے مزاقن امیر المومنین حضرت سیدنا مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الكریم کے پاس بھیج دیا جو کہ سامنے تشریف فرما تھے اس نے حاضر ہو کر دست سوال دراص کیا آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الكریم نے دس بار درود شریف پڑھ کر اس کی ہتیلی پر دم کر دیا اور فرمایا مٹھی بند کر لو اور جن لوگوں نے بھیجا ہے ان کے سامنے جا کر کھول دو کفار ہس رہے تھے کہ خالی پھونک مارنے سے کیا ہوتا ہے مگر جب سائل نے ان کے سامنے جا کر مٹھی کھولی تو اس میں ایک دینار تھا یہ کرامت دیکھ کر کئی کافر مسلمان ہو گئے ورد جس نے کیا درود شریف اور دل سے پڑھا درود شریف حاجتیں سب روا ہوئیں اس کی ہے عجب کیمیا درود شریف سولو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد کٹا ہوا ہاتھ جوڑ دیا ایک حبشی غلام جو کہ امیر المومنین حیدر کرار صاحب زلفقار حسنین کریمین کے والد بزرگوار حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ القریم سے بہت محبت کرتا تھا شامت آمال سے اس نے ایک مرتبہ چوری کر لی لوگوں نے اس کو پکڑ کر دربار خلافت میں پیش کر دیا اور غلام نے اپنے جرم کا اقرار بھی کر لیا امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ القریم نے حکم شرعی نافذ کرتے ہوئے اس کا ہاتھ کٹ دیا جب وہ اپنے گھر کو روانہ ہوا تو راستے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اور ابن القوہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے ملاقات ہو گئی ابن القوہ نے پوچھا تمہارا ہاتھ کس نے کٹا تو غلام نے کہا امیر المومنین ویعصوب المسلمین وزوجِ بطول کرم اللہ تعالی وجہہ القریم نے ابن القوہ نے حیرت سے کہا انہوں نے تمہارا ہاتھ کٹ ڈالا پھر بھی تم اس قدر عزاز و اکرام کے ساتھ ان کا نام لیتے ہو غلام نے کہا میں ان کی تعریف کیوں نہ کروں انہوں نے حق پر میرا ہاتھ کٹا اور مجھے عذاب جہنم سے بچا لیا حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں کی گفتگو سنی اور حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ القریم سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ کرم اللہ تعالی وجہہ القریم نے اس غلام کو بلوایا اور اس کا کٹا ہوا ہاتھ کلائی پر رکھ کر رومال سے چھپا دیا پھر کچھ پڑھنا شروع کر دیا اتنے میں ایک غیبی آواز آئی کپڑا ہٹاؤ جب لوگوں نے کپڑا ہٹایا تو غلام کا کٹا ہوا ہاتھ کلائی سے اس طرح جڑ گیا تھا کہ کہیں کٹنے کا نشان تک نہیں تھا اے شبِ حجرت بجائے مصطفی بررخت خواب اے دمِ شدت فدائے مصطفی امداد کن شرحِ کلامِ رضا اے حجرت کی رات سرورِ کائنات صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کے مبارک بچھونے پر لیٹنے والے اے ایسے سخت امتحان کے لمحات میں شہنشاہِ موجودات صلی اللہ علی وآلہ وسلم پر جان کا نظرانہ حاضر کرنے والے میری امداد فرمائیے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد کرامت کی تعریف میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو دیکھا آپ نے مولا مشکل کشا شیرِ خدا کرم اللہ تعالی وجہہُ الکریم نے اپنے ربِ عظیم عز و جل کے فضلِ عمیم سے کس طرح اپنے غلام کا کٹا ہوا بازو جوڑ دیا بے شک ربِ کائنات عز و جل اپنے مقبول بندوں کو ترہ ترہ کے اختیارات سے نوازتا ہے اور ان سے ایسی باتیں صادر ہوتی ہیں جنہیں انسانی عقلیں سمجھنے سے قاسر ہوتی ہیں بعض اوقات شیطان کے وسوسے میں آ کر بعض نادان کرامات کو عقل کے ترازو میں تولنے لگتے ہیں اور یوں گمراہ ہو جاتے ہیں یاد رکھئے کرامت کہتے ہی اس خرقِ عادت بات کو جو عادتن محال یعنی ظاہری اسباب کے ذریعے اس کا ظاہر ہونا ممکن نہ ہو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبت المدینہ کی مطبوع پرل ففٹی صفحات پر مشتمل کتاب باہر شریعت جلد اول صفحہ ففٹی ایٹ پر صدر شریع بدر طریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی آدمی علی رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں نبی سے قبل از اعلان نبوت ایسی چیزیں ظاہر ہوں تو ان کو ارحاس کہتے ہیں اور اعلان نبوت کے بعد صادر ہوں تو موجزات کہتے ہیں عام مومنین سے اگر ایسی چیزیں ظاہر ہوں تو اسے معونت اور ولی سے ظاہر ہوں تو کرامت کہتے ہیں میز کافر یا فاسق سے کوئی خرقِ عادت ظاہر ہو تو اسے استدراج کہتے ہیں اقل کو تنقید سے فرصت نہیں عشق پر عامال کی بنیاد رکھ صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد دریا کی طغیانی ختم ہو گئی ایک مرتبہ نہر فرات میں ایسی خوفناک طغیانی آگئی یعنی طوفان آگیا کہ سیلاب میں تمام کھیتیا غرقاب یعنی ڈوب گئیں لوگوں نے حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی بارگاہ بے قسم پناہ میں فریاد کی آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فوراں اٹھ کھڑے ہوئے اور رسول اللہ صل اللہ علی وآلہ وسلم کا جبہ مبارکہ اور امامہ مقدسہ اور چادر مبارکہ زیبتن فرما کر گھوڑے پر سوار ہوئے حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما اور کئی حضرات بھی ہمرا چل پڑے فرات کے کنارے آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے دو رکعت نماز ادا کی پھر پل پر تشریف لاکر اپنے اساسے نہر فرات کی طرف اشارہ کیا تو اس کا پانی ایک گز کم ہو گیا پھر دوسری مرتبہ اشارہ فرمایا تو مزید ایک گز کم ہوا جب تیسری بار اشارہ کیا تو تین گز پانی اتر گیا اور سہلاب ختم ہو گیا لوگوں نے التجا کی یا امیر المومنین بس کیجئے یہی کافی ہے شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتا الا علی لا سیفہ الا زلفقار صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد چشمہ ابل پڑا مقام سفین جاتے ہوئے حضرت سیدہ علی مرتضی شہر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا لشکر ایک ایسے میدان سے گزرا جہاں پانی نہیں تھا پورا لشکر پیاس کی شدت سے بے تاب ہو گیا وہاں ایک گرجہ گھر تھا اس کے راہب نے بتایا کہ یہاں سے دو فرسخ یعنی تقریباً چودہ کلومیٹر کے فاصلے پر پانی مل سکے گا کچھ حضرات نے وہاں جا کر پانی پینے کی اجازت طلب کی یہ سن کر آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اپنے خچر پر سوار ہو گئے اور ایک جگہ کی طرف اشارہ کر کے کھودنے کا حکم فرمایا خدای شروع ہوئی ایک پتھر ظاہر ہوا اسے نکالنے کی تمام تر کوششیں ناکام ہو گئیں یہ دیکھ کر مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سواری سے اترے اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اس پتھر کی درار میں ڈال کر زور لگایا تو وہ پتھر نکل پڑا اور اس کے نیچے سے ایک نہائی صاف و شفاف اور شیری یعنی میتھے پانی کا چشمہ ابل پڑا اور تمام لشکر اس سے سہراب ہو گیا لوگوں نے اپنے جانوروں کو بھی پلایا اور مشکیزیں بھی بھر لئے پھر آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے وہ پتھر اس کی جگہ پر رکھ دیا گرجہ گھر کا عیسائی راہب یہ کرامت دیکھ کر مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی خدمت میں عرض گزار ہوا کیا آپ نبی ہیں فرمایا نہیں پوچھا کیا آپ فرشتے ہیں فرمایا نہیں اس نے کہا پھر آپ کون ہیں فرمایا میں پیغمبر مرسل حضرت سیدنا محمد بن عبداللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کا صحابی ہوں اور مجھ کو تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم نے چند باتوں کی وسیعت بھی فرمائی ہے اتنا سنتے ہی وہ عیسائی راہب کلمہ شریف پڑھ کر مشرف با اسلام ہو گیا آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا تم نے اتنی مدت تک اسلام کیوں قبول نہیں کیا تھا راہب نے کہا ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس گرجہ گھر کے قریب پانی کا ایک چشمہ پوشیدہ ہے اس چشمے کو وہی شخص ظاہر کرے گا جو نبی ہوگا یا نبی کا صحابی چنانچہ میں اور مجھ سے پہلے بہت سے راہب اس گرجہ گھر میں اسی انتظار میں مقیم رہے آج آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے یہ چشمہ ظاہر کر دیا تو میری مراد بر آئی اس لیے میں نے دین اسلام قبول کر لیا راہب کا بیان سن کر شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم رو پڑے اور اس قدر روئے کہ ریش مبارک آنسوں سے تر ہو گئی پھر ارشاد فرمایا الحمدللہ عزوجل کہ ان لوگوں کی کتابوں میں بھی میرا ذکر ہے یہ راہی مسلمان ہو کر آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے خادموں اور مجاہدوں میں شامل ہو گیا اور شامیوں سے جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گیا اور مولا مشکل کشا نے اپنے دست مبارک سے اسے دفن کیا اور اس کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی مرتضی شیرِ خدا مرحب کشا خیبر کشا سرورا لشکر کشا مشکل کشا امداد کن شرحِ کلامِ رضا اے مرتضی یعنی پسندیدہ و مقبول اے اللہ عزوجل کے شیر اے مرحب مرحب بن حارس نامی یہودی عرب کے نامر پہلوان اور قلعِ خیبر کے رئیسِ آدم کو پچھاڑنے والے اے فاتحِ خیبر اے میرے سردار اے تنہِ تنہا دشمن کے لشکر کو شکست دینے والے اے مشکلات حل فرمانے والے میری امداد فرمائیے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد فالج زدہ اچھا ہو گیا ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضی شیرِ خدا کرم اللہ تعالی وجہہُ الکریم اپنے دونوں شہزادوں حضرت سیدنا امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالی نمہ کے ساتھ حرمِ کعبہ میں حاضر تھے کہ دیکھا وہاں ایک شخص خوب رو رو کر اپنی حاجت کے لیے دعا مانگ رہا ہے آپ کرم اللہ تعالی وجہہُ الکریم نے حکم دیا کہ اس شخص کو میرے پاس لاؤ اس شخص کی ایک کرور چکے فالج زدہ تھی لہٰذا زمین پر گھسٹتا ہوا حاضر ہوا آپ کرم اللہ تعالی وجہہُ الکریم نے اس کا واقعہ دریاف فرمایا تو اس نے عرص کی یا امیر المومنین میں گناہوں کے معاملے میں نہائیت بے باگ تھا میرے والد محترم جو کہ ایک نیک و صالح مسلمان تھے مجھے بار بار ٹوکتے اور گناہوں سے روکتے تھے ایک دن والد ماجد کی نصیحت سے مجھے غصہ آ گیا اور میں نے ان پر ہاتھ اٹھا دیا میری مار کھا کر وہ رنج و غم میں ڈوبے ہوئے حرم کعبہ میں آئے اور انہوں نے میرے لیے بددعا کر دی اس دعا کے اثر سے اچانک میری ایک کروٹ پر فالج کا حملہ ہو گیا اور میں زمین پر گھسٹ کر چلنے لگا اس غیبی سزا سے مجھے بڑی عبرت حاصل ہوئی اور میں نے رو رو کر والد محترم سے معافی مانگی انہوں نے شفقت پدری سے مغلوب ہو کر مجھ پر رحم کھایا اور معاف کر دیا پھر فرمایا بیٹا چل میں نے جہاں تیرے لیے بددعا کی تھی وہیں اب تیرے لیے سہت کی دعا مانگوں گا چنانچہ ہم باپ بیٹے اونٹنی پر سوار ہو کر مکہ معظمہ آزاد اہ اللہ شرف و تازیمہ آ رہے تھے کہ راستے میں یکا یک اونٹنی بدک کر بھاگنے لگی اور میرے والد ماجد اس کی پیٹ پر سے گر کر دو چٹانوں کے درمیان وفات پا گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اب میں اکیلہ ہی حرم کعبہ میں حاضر ہو کر دن رات رو رو کر خدا تعالیٰ سے اپنی تندرستی کے لیے دعائیں مانتا رہتا ہوں امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الكریم کو اس کی داستان عبرت نشان سن کر اس پر بڑا رحم آیا اور فرمایا اے شخص اگر واقعی تمہارے والد صاحب تم سے راضی ہو گئے تھے تو اتمنان رکھو انشاء اللہ سب بہتر ہو جائے گا پھر آپ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الكریم نے چند رکعت نماز پڑھ کر اس کے لیے دعائے صحت کی پھر فرمایا قم یعنی کھڑا ہو یہ سنتے ہی وہ بلا تکلف اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور چلنے پھرنے لگا کیوں نہ مشکل کشا کہوں تم کو تم نے بگڑی میری بنائی ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد اولاد علی کے ساتھ خسن سلوک کا بدلا ابو جعفر نامی ایک شخص کوفے میں رہتا تھا لین دین کے معاملے میں وہ ہر ایک کے ساتھ خسن سلوک سے پیش آتا تھا بالخصوص اولاد علی کا کوئی فرد اس کے یہاں کچھ خریداری کرتا تو وہ جتنی بھی کم قیمت ادا کرتا قبول کر لیتا ورنہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے نام کرز لکھ دیتا گردش دوران کے باعث وہ مفلس ہو گیا ایک دن وہ گھر کے دروازے پر بیٹھا تھا کہ ایک آدمی ادھر سے گزرا اور اس نے مزاق اڑاتے ہوئے کہا تمہارے بڑے مقروض یعنی حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے کرزہ ادا کیا یا نہیں اس کو اس تنز کا سخت صدمہ ہوا رات جب سویا تو خواب میں جناب رسالت معاب صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کی زیارت سے شرف یاب ہوا حسنین کریمین یعنی حسن و حسین رضی اللہ تعالی نمہ بھی ہمرا تھے آپ صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم نے شہزاد گان سے دریافت کیا تمہارے والد صاحب کا کیا حال ہے حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے پیچھے سے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم میں حاضر ہوں ارشاد ہوا کیا وجہ ہے کہ اس کا حق ادا نہیں کرتے انہوں ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علی وآلہ وسلم میں رقم ہمرا لایا ہوں فرمایا اس کے حوالے کر دو حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ایک اونی تھیلی ان کے حوالے کر دی اور فرمایا یہ تمہارا حق ہے رسول مکرم صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم نے فرمایا اسے وصول کر لو اور اس کے بعد بھی ان کی اولاد میں سے جو کرز لینے آئے اس کو محروم نہ لوٹانا آج کے بعد تمہیں فقر و فاقہ اور مفلیس و تنگ دستی کی شکایت نہیں ہوگی جب بیدار ہوا تو وہ تھیلی اس کے ہاتھ میں تھی اس نے اپنی بیوی کو بلا کر کہا یہ تو بتاؤ کہ میں سویا ہوا ہوں یا جاگ رہا ہوں اس نے کہا آپ جاگ رہے ہیں وہ خوشی کے مارے پھولا نہیں سماتا تھا سارا قصہ اپنی زوجہ محترمہ سے بیان کیا جب مقروضوں کی فیرز دیکھی تو اس میں حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے نام ذرہ بھر کرزہ باقی نہیں تھا یعنی فیرز سے وہ تمام لکھا ہوا کرزہ صاف ہو چکا تھا علی کے واسطے سورج کو پھیرنے والے اشارہ کر دو کہ میرا بھی کام ہو جائے صلوہ الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد نامو القاب امیر المومنین حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم مکت المکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں پیدا ہوئے آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی والدہ ماجدہ حضرت سیدتنا فاطمہ بنت عصد رضی اللہ تعالی انہا نے اپنے والد کے نام پر آپ کا نام حیدر رکھا والد نے آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا نام علی رکھا حضور پرنور شافع یوم النشور صل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم نے آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو اسد اللہ کے لقب سے نوازا اس کے علاوہ مرتضا یعنی چنا ہوا کررار یعنی پلٹ پلٹ کر حملے کرنے والا شیر خدا اور مولا مشکل کشا انہوں کے مشہور القابات ہیں آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم مکی مدنی آقا میٹھے میٹھے مصطفی صل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کے چچازاد بھائی ہیں حضرت علی کا مختصر تعرف خلیفہ چہارم جانشین رسول زوج بطول حضرت سیدہ علی بن عبی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے آپ رضی اللہ تعالی انہوں شہنشاہ عبرار مکی مدینے کے تاجدار صل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے فرزد ارجمند ہیں عام الفیل یعنی جس سال نامراد و ناہنجار عبرہ بادشا ہاتھیوں کے لشکر کے ہمرا کعبہ مشرفہ پر حملہ آور ہوا تھا اس کے تیس سال بعد جب حضور نبی اکرم صل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کی عمر شریف تیس برس تھی تیرہ رجب المرجب بروز جمعت المبارک حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الكریم خانہ کعبہ شریف زادہ اللہ شرفم و تعدیمہ کے اندر پیدا ہوئے مولا مشکل کشاہ حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الكریم کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت سیدتنا فاطمہ بنت اصد رضی اللہ تعالی انہا ہے آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الكریم دس سال کی عمر میں ہی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے اور شہنشاہ نبوت تاجدار رسالت شافع امت صلی اللہ علی وآلی 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 اور تادم حیات آپ صلی اللہ علی وآلی 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 کی امداد و نسرت اور دین اسلام کی حمایت میں اور اشرہ مبشرہ میں شامل ہونے اور دیگر خصوصی درجات سے مشرف ہونے کی بنا پر بہت زیادہ ممتاز حیثیت رکھتے ہیں غزوہ بدر غزوہ احد غزوہ خندق وغیرہ تمام اسلامی جنگوں میں اپنی بے پناہ شجاعت کے ساتھ شرکت فرماتے رہے اور کفار کے بڑے بڑے نامور بہدر غنی رضی اللہ تعالی کی شہادت کے بعد انصار و مہاجرین نے دست بابرکت پر بیعت کر کے آپ کرم اللہ تعالی وجہ کریم کو امیر المومنین منتخب کیا اور چار برس آٹھ ماہ نو دن تک مسند خلافت پر رونق افروز رہے سترہ یا انیس رمضان مبارک کو ایک خبیص خارجی کے قاتلانہ حملے سے شدید زخمی ہو گئے اور اکیس رمضان شریف یک شمبہ یعنی اتوار کی رات جام شہادت نوش فرما گئے اصل نسل صفا وجہ وصل خدا باب فضل ولایت پہ لاکھوں سلام شرح کلام رضا حضرت سیدنا علی مرتضی کرم اللہ تعالی واصل باللہ ہونے یعنی اللہ عزوجل کا مقرب بننے کا سبب اور فضائل ولایت ملنے کا دروازہ ہیں آپ کرم اللہ تعالی وجہ کریم پر لاکھوں سلام ہوں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد کرم اللہ وجہ کریم کہنے لکھنے کا سبب جب قریش مبتلائے قہت ہوئے تھے تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علی وآل وسلم ابو طالب پر تخفیف عیال یعنی بال بچوں کا بوج ہلکہ کرنے کے لئے حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کو اپنی بارگاہ ایمان پناہ میں لے آئے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے حضور مولا کل سید الرسول صلی اللہ تعالی علی وآل وسلم کے کنار اقدس یعنی آگوش مبارک میں پرورش پائی حضور صلی اللہ تعالی علی وآل وسلم کی گود میں ہوش سنبھالا آنکھ کھلتے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی وآل وسلم کا جمال جہاں آرہ دیکھا حضور صلی اللہ تعالی علی وآل وسلم ہی کی باتیں سنی عادتیں سیکھیں تو جب سے اس جناب عرفان معاب رضی اللہ تعالی انہوں کو ہوش آیا قطعا یقینا رب عز و جل کو ایک ہی جانا ایک ہی مانا ہرگز ہرگز بتوں کی نجاست سے ان کا دامن پا کبھی آدودہ سلام کے سائے میں آگئے نبی کریم روف رحیم صلی اللہ تعالی علی وآل وسلم کی سب سے لادلی شہزادی حضرت سیدتنا فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی انہا آپ رضی اللہ تعالی انہوں ہی کی زوجیت میں آئیں بڑے شہزادے حضرت سیدنا امام حسن مجتبہ رضی اللہ انہوں کی نسبت سے آپ رضی اللہ تعالی انہوں کی کنیت ابو حسن ہے اور مدینے کے سلطان سردار دو جہان رحمت عالم سرور زیشان صلی اللہ تعالی علی وآل وسلم نے آپ کرم اللہ تعالی وجہ کریم کو ابو تراب کنیت عطا فرمائی حضرت سینہ علی مرتضی شہر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم کو یہ کنیت اپنے اصلی نام سے بھی زیادہ پیاری تھی ابو تراب کنیت کب اور کیسے ملی حضرت سیدہ سحل بن سعد رضی اللہ تعالی نے فرماتے کہ حضرت سیدہ علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم ایک روش شہزادی کونین حضرت سیدتنا فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی انہا کے پاس گئے اور پھر مسجد میں آ کر لیٹ گئے ان کے جانے کے بعد تاجدار مدینہ منورہ سلطان مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علی وآلی وسلم گھر تشریف لائے اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا سے ان کے اللہ وجہ کریم پر سے چادر ہٹ گئی ہے جس کی وجہ سے پیٹ مٹی سے آلودہ ہے رسول کریم علیہ افضل صلات و تسلیم ان کی پیٹ سے مٹی جھاڑنے لگے اور دو مرتبہ فرمایا کم ابا تراب یعنی اٹھو اے ابو تراب اس نے لقب خاق شہن شاہ سے پایا جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد لمحے بھر میں قرآن ختم کر لیتے حضرت سیدنا علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ حل کریم جب سواری کرتے وقت گھوڑے کی رکاب میں پاؤں رکھتے تو تلاوت قرآن شروع کر دیتے اور دوسری رکاب میں پاؤں رکھنے سے پہلے پورا قرآن مجید ختم فرما لیتے مولا علی کی شان بزبان قرآن اللہ عزو جل نے سورة البقرہ کی آیت نمبر ٹو سیونٹی فور میں ارشاد فرما ترجمہ کنزل ایمان وہ جو اپنے مال خیرات کرتے ہیں رات میں اور دن میں چھپے اور ظاہر ان کے لئے ان کا نیگ یعنی انعام حصہ ہے ان کے رب کے پاس ان کو نہ کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم چار درہم خیرات کرنے کے چار انداز صدر اللہ فاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علی رحمت اللہ الحادی تفسیر خزان العرفان میں اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت حضرت علی المرتضاء کرم اللہ تعالی وجہہ کریم کے حق میں نازل ہوئی جبکہ آپ کے پاس فقط چار دراہم یعنی چاندی کے سکے تھے اور کچھ نہ تھا آپ کرم اللہ تعالی وجہہ کریم نے ان چاروں کو خیرات کر دیا ایک رات میں ایک دن میں ایک کو پوشیدہ یعنی چھپا کر اور ایک کو ظاہر سخن آ کر یہاں اکتار کا اتمام کو پہنچا تیری عظمت پہ ناتق اب بھی ہیں آیات قرآنی صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد ہمارا خیرات کرنے کا انداز سبحان اللہ عز و جل کیا شان ہے اللہ عز و جل کے نیک بندوں کی جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ وہ مال و دولت جمع کرنے کے بجائے اخلاص کے ساتھ خیرات کرنا پسند فرماتے امیر المومنین ناصر المسلمین پیکر جود و سخا مولا مشکل کشا شیر خدا حضرت سیدنا علی المرتضاء کرم اللہ تعالی وجہہ کریم کے پاس چار درہم تھے وہ سب راہ خدا عز و جل میں اس طرح خیرات کیے کہ ایک دن کو ایک رات کو ایک پوشیدہ اور ایک ظاہر کہ معلوم نہیں کون سا درہم راہ خدا عز و جل میں زیادہ قبولیت کا شرف پا کر رحمتوں اور برکتوں کی لازوان دولت میں مزید اضافے کا سبب بن جائے دوسری طرف ہماری حالت یہ ہے کہ اگر کبھی صدقہ و خیرات کرنے کی حمد کر بھی لی تو کہاں رضا الہی عز و جل کی نیت کیسا اخلاص اور کہاں کی للہیت بس کسی طرح لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ جناب نے آج اتنے روپے خیرات کر ڈالے جب تک ہمارے صدقہ و خیرات کو شہرت نہ مل جائے قرار نہیں آتا مسجد میں کچھ دے دیا تو خواہش ہوتی ہے کہ امام صاحب نام لے کر دعا کر دیں تاکہ لوگوں کو میرے چندہ دینے کا پتا چل جائے کسی مسلمان کی خیر خواہی کی تو تمنا یہی ہوتی ہے کہ اب کوئی ایسی صورت بھی بنے کہ ہمارا نام آ جائے لوگوں کی زبانیں ہماری سخاوت کے ترانے گائیں کسی پر احسان کیا تو خواہش ہوتی ہے کہ یہ ہمارا خادم بن کر رہے ہماری تعریفوں کے پل باندے حالکہ قرآن پاک ہمیں احسان نہ جتانے اور اس کا بدلہ صرف اللہ تعالی کی ذات سے مانگنے کا حکم دے رہا ہے جیسا کہ اللہ عز و جل پارہ تین سورة البقرہ کی آیت نمبر ٹو سکسٹی ٹو میں ارشاد فرماتا ہے اَلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُو مَنًّا وَلَا أَذَلَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ترجمہ کنزل ایمان وہ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر دیئے پیچھے نہ احسان رکھیں نہ تکلیف دیں ان کا نیگ یعنی انعام ان کے رب کے پاس ہے صدر اللہ فاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علی رحمت اللہ الحادی اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں احسان رکھنا تو یہ کہ دینے کے بعد دوسروں کے سامنے اظہار کریں کہ ہم نے تیرے ساتھ ایسے ایسے سلوک کیے اور اس کو مقدر یعنی غمگین کریں اور تکلیف دینا یہ کہ اس کو آر دلا یعنی شرمندہ کریں کہ تُو نادار تھا مفلس تھا مجبور تھا نکمہ تھا ہم نے تیری خبرگیری کی یا اور طرح دباؤ دیں یہ ممنوع فرمایا گیا کاش پیکرے اخلاص و صفا مولا مشکل کشا حضرت سیدہ علی المرتضاء کرم اللہ تعالی وجہ والکریم کے صدقے ہمیں بھی اخلاص کے ساتھ صدقہ و خیرات کرنے کا جذبہ و سعادت نصیب ہو جائے آمین بجاہن نبی جل امین صل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو کر اخلاص ایسا عطایا الہی صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد مولا علی کی قرآن فہمی ظاہر و باطنی علوم پر خبردار صاحبِ سینہِ پرانوار مولا علی حیدرِ کررار کرم اللہ تعالی وجہہُ الکریم بطورِ تحدیثِ نعمت فرماتے ہیں اللہ عزوجل کی قسم میں قرآنِ کریم کی ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ کب اور کہاں نازل ہوئی بے شک میرے رب عزوجل نے مجھے سمجھنے والا دل اور سوال کرنے والی زبان عطا فرمائی ہے دے تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دے دلِ مرتضی سوزِ صدیق دے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد سورہ فاتحہ کی تفسیر امیر المومنین مولا مشکل کشاہ حضرتِ سیدنا علی المرتضی شہرِ خدا کرم اللہ تعالی وجہہُ الکریم نے ارشاد فرمایا اگر میں چاہوں تو سورة الفاتحہ کی تفسیر سے ستر اونٹ بھر دوں یعنی اس کی تفسیر لکھتے ہوئے اتنے ریجسٹرز تیار ہو جائیں کہ ستر اونٹوں کا بوجھ بن جائے شہرِ علم و حکمت کا دروازہ دو فرامینِ مصطفیٰ صلو اللہ تعالی علی وآلی وسلم اَنَا مَدِينَةُ الْعِلِمِ وَعَلِيُّنْ بَابُهَا یعنی میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے نمبر دو اَنَا دَارُ الْحِكْمَتِ وَعَلِيُّنْ بَابُهَا یعنی میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے مولا علی کی شان بزبانِ نبیِ غیبدان مولا مشکل کشاہ حضرتِ سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہُ الکریم روایت کرتے ہیں کہ رسولِ اکرم نبیِ محتشم تاجدارِ امم صلی اللہ تعالی علی وآلی وسلم نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تم میں حضرتِ عیسیٰ علی السلام کی مثال ہے جن سے یہود نے بغض رکھا حتیٰ کہ ان کی والدہِ ماجدہ کو تحمت لگائی اور ان سے عیسائیوں نے محبت کی تو انہیں اس درجے میں پہنچا دیا جو ان کا نہ تھا پھر شیرِ خدا حضرتِ سیدنا علی المرتضی کررم اللہ تعالی وجہہُ الکریم نے ارشاد فرمایا میرے بارے میں دو قسم کے لوگ ہلاک ہوں گے میری محبت میں افراد کرنے یعنی حد سے بڑھنے والے مجھے ان صفات سے بڑھائیں گے جو مجھ میں نہیں ہیں اور بغض رکھنے والوں کا بغض انہیں اس پر اُبھارے گا کہ مجھے بہتان لگائیں گے تفضیل کا جویا نہ ہو مولا کی ویلا میں یوں چھوڑ کے گوہر کو نہ تو بہرِ خزف جا یعنی حضرتِ سیدنا علی المرتضی کررم اللہ تعالی وجہہُ الکریم کی محبت میں اتنا نہ بڑھ کہ آپ کررم اللہ تعالی وجہہُ الکریم کو شیخینِ کریمین رضی اللہ تعالی عنوما پر فضیلت دینے لگے ایسی بھول کر کے موتیوں جیسے صاف شفاف عقیدے کو چھوڑ کر ٹھیکریوں جیسا ردی عقیدہ اختیار نہ کر عداوتِ علی مفسرِ شہیرِ اکمیل امت حضرتِ مفتی احمد یار خان علی رحمت الحنان اس حدیثِ مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں محبتِ علی المرتضی کررم اللہ تعالی وجہہُ الکریم اصلِ ایمان ہے ہاں محبت میں ناجائز افراد یعنی حد سے بڑھنا برا ہے مگر عداوتِ علی اصل ہی سے حرام بلکہ کبھی کفر ہے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی لا محمد علی المرتضی شہیرِ خدا ہیں کہ ان سے خوش حبیبِ قبریہ ہیں ظاہر و باطن کے عالم فقی امت حضرتِ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں امیر المومنین حضرتِ سیدنا علی المرتضی شہیرِ خدا کرم اللہ تعالی وجہہُ الکریم ایسے عالم ہیں جن کے پاس ظاہر و باطن دونوں کا علم ہے ظاہری مراد اس کا لفظی ترجمہ ہے باطنی مراد اس کا منشاہ اور مقصد یا ظاہر شریعت ہے اور باطن طریقت یا ظاہر احکام ہیں اور باطن اسرار یا ظاہر وہ ہیں جس پر علماء متعلے ہیں اور باطن وہ ہیں جس سے صوفیہ خبردار ہیں یا ظاہر وہ جو نقل سے معلوم ہو باطن وہ جو کشف سے معلوم ہو سواللہ الحبیب صل اللہ تعالی علی کے تین حروف کی نسبت سے مولا علی کے مزید تین فضائل امیر مومنین خلیفت المسلمین امام العادلین حضرت سیدہ عمر فاروق آدم رضی اللہ تعالی انہوں اشارت فرماتے ہیں فاتح خیبر حیدر کررار صاحب زلفقار حضرت علی المرتضی شہر خدا کرم اللہ تعالی وجہہُ الکریم کو تین ایسی فضیلتیں حاصل ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی مجھے نصیب ہو جاتی تو وہ میرے نزدیک سرخ اونٹوں سے بھی محبوب تر ہوتی صحبہ اکرام علی مردوان نے پوچھا وہ تین فضائل کون سے ہیں فرمایا نمبر ایک اللہ کے پیارے حبیب حبیب لبیب صل اللہ تعالی علی وآلی وسلم نے اپنی صاحب زادی حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی انہا کو ان کے نکاح میں دیا نمبر ایک ان کی رہائش سرکارِ عبدِ قرار شافعِ روزِ شمار دو عالم کے مالک و مختار صل اللہ تعالی علی وآلی وسلم کے ساتھ مسجد النبوی شریف علی صاحبِ حضرت و سلام میں تھی اور ان کے لیے مسجد میں وہ کچھ حلال تھا جو انہی کا حصہ ہے نمبر ثری غزوہِ خیبر میں ان کو پرچمِ اسلام عطا فرمایا گیا بحرِ تسلیمِ علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے صحابہ کی فضیلت میں ترتیب سبحان اللہ عز وجل حضرت سیدہ مولا مشکل کشا علی المرتضی شیرِ خدا کررم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی شان کے بھی کیا کہنے کہ امیر المومنین حضرت سیدہ عمر فاروقِ آدم رضی اللہ تعالی بھی ان کی قسمت پر رشک فرماتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت سیدہ علی المرتضی رضی اللہ تعالی فضائل میں ان سے بھی بڑھ گئے فضائل و مراتب کے اعتبار سے مسئلہ کے حق اہل سنت و جماعت کے نزدیک جو ترتیب ہے اس کا بیان کرتے ہوئے صدر شریعہ بدر طریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی آدمی علی رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں تمام صحابہ کرام عالی و ادنہ اور ان میں ادنہ کوئی نہیں سب جنتی ہیں بعد انبیاء و مرسلین تمام مخلوقات الہی انس و جن و ملک یعنی انسانوں جنوں اور فرشتوں سے افضل صدیق اکبر ہیں پھر عمر فاروق آدم پھر عثمان غنی پھر مولا علی رضی اللہ تعالی انہم جو شخص مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کو حضرت سیدنا صدیق یا فاروق رضی اللہ تعالی انہمہ سے افضل بتائے گمراہ بد مذہب ہے خلفہ اربعہ راشدین کے بعد بقیہ عشر مبشرہ و حضرات حسنین و اصحاب بدر و اصحاب بعط الرضوان علیم رضوان کے لیے افضلیت ہے اور یہ سب قطعی جنتی ہیں افضل کے یہ معنی ہے کہ اللہ عزو جل کے یہاں زیادہ عزت و منزلت والا ہو اسی کو کسرت سواب سے بھی تعبیر کرتے ہیں مصطفیٰ کے سب صحابہ جنتی ہیں لا جرم سب سے راضی حق تعالی سب پہ ہے اس کا کرم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد عشرہ مبشرہ کے اسمائے گرامی حضرت مولا مشکل کشا شہر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم اشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں اشرہ مبشرہ اندہ صحابہ کرام علی مردوان کو کہا جاتا ہے جنہیں اللہ عزو کے حبیب حبیب لبیب صل اللہ تعالی علی وآلی 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 کی زبان حق ترجمان سے خصوصی طور پر جنتی ہونے کی بشارت دی گئی ہے چنانچہ حضرت سید عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ صل اللہ تعالی علی وآلی 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 نے فرمایا ابو بکر عمر عثمان علی تلحہ زبیر عبد الرحمن بن عوف سعد بن عبی وقاس سعید بن زید اور ابو عبیدہ بن جراح جنتی ہیں وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام خلفہ راشدین کی فضیلت فقیع امت حضرت سیدہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ راحت قلب سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالی علی وآل 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 کا فرمان عالی شان ہے میں علم کا شہر ہوں ابو بکر اس کی بنیاد عمر اس کی دیوار عثمان اس کی چھت اور علی اس کا دروازہ ہیں تیرے چاروں ہمدم ہیں یک جان یک دل ابو بکر فاروق عثمہ علی ہے صلو علی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد محبت علی کا تقاضہ امیر المومنین حضرت سیدہ علی مرتضی شیر خدا وآل 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 نے فرمایا رسول کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علی افضل صلی اللہ وآل تسلیم کے بعد سب سے بہتر ابو بکر عمر ہیں پھر فرمایا میری محبت اور شیخین جلیلین ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی انمہ کا بغض کسی مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتا کبھی بھی پیاس نہ لگنے کا انوخہ راز جو لوگ دم آدم مست کلندر علی دا پہلا نمبر والا نظریہ رکھتے ہیں سخت خطا پر ہیں ان کی فہمائش کے لیے ایک ایمان افروض حکایت پیش کی جاتی ہے پڑھیں اور اللہ تعالی توفیق بکشے تو قبول حق کریں چنانچہ حضرت سیدنا شیخ ابو محمد عبداللہ محتدی علی رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں الحمد اللہ عزوجل میں نے حج کی سعادت حاصل کی حرم شریف میں ایک شخص کے بارے میں سنا کہ یہ پانی نہیں پیتا مجھے بڑا تاجب ہوا میں نے اس سے مل کر اس کی وجہ پوچھی تو کہنے لگا میں حلہ کا باشندہ ہوں ایک رات میں نے خواب میں قیامت کا ہو شربہ منظر دیکھا اور شدت پیاس سے خود کو بیتاب پایا اور کسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علی وآلی وسلم کے حوض مبارک پر پہنچ گیا وہاں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق حضرت سیدنا عمر فاروق آدم حضرت سیدنا عثمان غنی اور حضرت مولا علی شیر خدا علی مردوان کو پایا یہ حضرات لوگوں کو پانی پلا رہے تھے میں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کی خدمت میں حاضر ہوا کیونکہ مجھے ان پر بڑا ناس تھا میں ان سے بہت محبت کرتا تھا اور تین خلافہ سے انہیں افضل جانتا تھا مگر یہ کیا آپ کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے مجھ سے چہرہ مبارک ہی پھیر لیا کیونکہ پیاس بہت زیادہ لگی تھی میں باری باری ان تین خلافہ کے پاس بھی گیا ہر ایک نے مجھ سے عیراز کیا یعنی اپنا مبارک مو پھیر لیا اتنے میں میری نظر مدینہ کے تاجور سلطان بحر بر پر پڑی آپ کی بارگاہ انور میں حاضر ہو کر میں نے ارز کی یا رسول اللہ مولا علی نے مجھے پانی نہیں پلایا بلکہ اپنا مو ہی پھیر لیا ارشاد ہوا وہ تمہیں پانی کیسے پلائیں تم تو میرے صحابہ سے بغز رکھتے ہو یہ سن کر مجھے اپنے عقیدے کے غلط ہونے کا یقین ہو گیا اور میں نے بس عدی ندامد حضور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علی وآل 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 سرکار علی وقار نے مجھے ایک پیالہ انعیت فرمایا جو میں نے پی لیا پھر میری آنکھ کھل گئی الحمد اللہ عزوجل جب سے دست مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علی وآل 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 سے پیالہ پیا ہے مجھے بلکل پیاس نہیں لگتی اس خواب کے بعد میں نے اپنے اہل وآل کو توبہ کی تلقین کی ان میں سے جنہوں نے توبہ کر کے مسئلہ کے اہل سنت و جماعت قبول کیا میں نے ان سے مراسم یعنی تعلقات قائم رکھے باقیوں سے توڑ ڈالے جب دامن حضرت سے ہم ہو گئے وابستہ دنیا کے سبھی رشتے بیکار نظر آئے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اس نوائے سے پتا چلتا ہے کہ سچے مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ تمام صحبہ اکرام علی امردوان کی عظمت و شان کا دل سے معترف ہوتا ہے اگر کوئی شخص بعض صحبہ اکرام علی امردوان سے محبت اور بعض سے بغض رکھتا ہے تو وہ سخت غلطی پر ہے اللہ عزوجل ہمیں تمام صحبہ اکرام و اہل بیت عظام علی امردوان سے سچی محبت و عقیدت عنایت فرمائے اس پر استقامت بکشے اور اسی علفت و ارادت کی حالت میں زیر گمبد خزرہ جلوہ محبوب میں شہادت جنت البقی میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علی و علی و سلم اور چار یار کا جوار یعنی پڑوس عنایت فرمائے آمین بجاہ نبی جل امین صلی اللہ تعالی علی و علی و سلم صحابہ کا گداہ اور اہل بیت کا خادم یہ سب ہے آپ ہی کی تو انایت یا رسول اللہ میں ہوں سنی رہوں سنی مروں سنی مدینے میں بقی پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ صلو علی حبیب صلو اللہ تعالی لا محمد علی کی زیارت عبادت ہے دعوت اسلامی کے شاعت دارے مکتب المدینہ کی متبوع ون نائنٹو صفحات پر مشتمل کتاب سوان اح کربلا صفحہ سیونٹی فور پر صدر اللہ فاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علی رحمت اللہ الحادی حدیث مبارکہ نقل فرماتے ہیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے حضور سید دعالم حبیب صلی اللہ تعالی علام محمد مردوں سے گفتگو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو امیر المومنین حضرت سید مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ حل کریم کی عظمت و شان کا ایک روشن پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ غفور عز و جل کی عطا سے شرح سدور میں نقل کرتے ہیں حضرت سید سعید بن مسیب رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں ہم امیر المومنین حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ حل کریم کے ہمرا قبرستان سے گزرے آپ کرم اللہ تعالی وجہ حل کریم نے ارشاد فرمایا السلام علیکم یا اہل یعنی اے قبر والو تم پر سلامتی اور اللہ عز و جل کی رحمت ہو اور فرمایا اے قبر والو تم اپنی خبر بتاؤگے یا ہم تمہیں بتائیں سیدنا سعید بن مسیب رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ ہم نے قبر سے وعلی السلام ورحمت اللہ وبرکات کی آواز سنی اور کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا یا امیر المؤمنین آپ ہی خبر دیجئے کہ ہمارے مرنے کے بعد کیا ہوا حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ حل کریم نے فرمایا سن لو تمہارے مال تقسیم ہو گئے تمہاری بیویوں نے دوسرے نکاح کر لئے تمہاری اولاد یتیموں میں شامل ہو گئی جس مکان کو تم نے بہت مضبوط بنایا تھا اس میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے اب تم اپنا حال سناؤ یہ سن کر ایک قبر سے آواز آنے لگی یا امیر المؤمنین ہمارے کفن پھٹ کر تار تار ہو گئے ہمارے بال جھڑ کر منتشر ہو گئے ہماری کھالیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئیں ہماری آنکھیں بہ کر رکھ ساروں پر آ گئیں اور ہمارے نتھنوں سے پی بہ رہی ہے اور ہم نے جو کچھ آگے بھیجا یعنی جیسے عمل کیے اسی کو پایا جو کچھ پیچھے چھوڑا اس میں نقصان ہوا آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور زندگی ایک دن گزرنی ہے ضرور قبر میں میت اترنی ہے ضرور جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے عبرت کے مدنی پھول میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اس حکایت سے حضرت سیدنا مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ وجہ کریم نے مردوں سے ان کے برزخی حالات پوچھے جوابات سنے اور انہیں دنیاوی حالات ارشاد فرمائے یقینا یہ آپ کی عظیم شان کرامت ہے میز اس روایت میں ہمارے لئے عبرت کے مدنی پھول بھی ہیں کہ جو شخص دنیا میں رہتے ہوئے اپنے اقائد و آمال کو ناسودھارے گا دنیاوی خواہشات کے جال میں پھنس کر آخرت سے غافل رہے گا اس کی قبر اس کے لئے سختیوں کا گھر بنے گی اور یہ دنیا کی بیجا فکریں اور خواہشیں اس کے کسی کام نہ آئیں گی بلکہ صرف دنیا کا مال اکھٹا کرنے کی فکر میں لگا رہنے والا اور پھر اسی حال میں مر کر اندھیری قبر کی سیڑھی اتر جانے والا اپنے دنیاوی مال سے کوئی فائدہ نہ اٹھا پائے گا لواہقین ورسا اس کے مال پر قبضہ بلکہ حصول مال کے لئے جھگڑا کر کے اپنی راہ لیں گے اور یہ نادان انسان جمع مال کی دھن میں مس رہتے ہوئے حلال حرام کی تمیز بھلا بیٹھنے اور گناہوں بھری زندگی گزارنے کی وجہ سے عذاب نار کا حقدار قرار پائے گا دولت دنیا کے پیچھے تو نہ جا آخرت میں مال کا ہے کام کیا مال دنیا دو جہاں میں ہے و بال کام آئے گا نا پیش زل جلال صلو علی حبیب صل اللہ تعالی علی محمد میٹھے مصطفیٰ کی مولا مشکل کشا پر عطائے ہیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو حضرت سیدنا مولا مشکل کشا علی جل مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم کے جس قدر فضائل و کمالات آپ نے ملاحظہ کے صدقے میں ہیں حضور نبی کریم روف الرحیم علیہ افضل صلات و تسلیم کی خصوصی شفقتوں اور عطاؤں کے تفیل اللہ تعالی نے حضرت سیدنا علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم کو وہ مقام عطا فرمایا کہ جس پر آپ کرم اللہ تعالی وجہ کریم کے بعد آنے والا ہر شخص رشک کرتا ہے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی و سلم نے آپ کرم اللہ تعالی وجہ کریم کو اپنا محبوب قرار دے کر ایسا ممتاز مقام عطا فرمایا کہ جس تک کوئی بڑے سے بڑا ولی قطب غوث عبدال بھی نہیں پہنچ سکتا باہر شریعت جل اول صفحہ 253 پر ہے کوئی ولی کتنے ہی بڑے مرتبے کا ہو کسی صحابی کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتا واہ کیا بات ہے فاتح خیبر کی حضرت سیدہ علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم پر شفقت و عطائے رسول رحمت صلی اللہ تعالی علی وآل وآل کی اکاسی کرتی ہوئی ایک ایمان افروض حکایت ملاحظہ فرمائی چنانچہ حضرت سیدنا صحل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علی وآل 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 نے خیبر کے دن فرمایا کل یہ جھنڈا میں ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ اللہ تعالی فتح دے گا وہ اللہ عزوجل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وآل 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 سے محبت کرتا ہے نیز اللہ عزوجل اور رسول صلی اللہ تعالی علی وآل 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 اس سے محبت کرتے ان کی آنکھیں دکتی ہیں فرمایا انہیں بلاو انہیں لائے گیا تو محبوب رب العباد راحت ہر قلب ناشاد صلی اللہ تعالی علی وآل 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 نے ان کرم اللہ تعالی وجہ وآل کریم کی آنکھوں پر اپنا لعاب دہن یعنی تھوک شریف لگایا اور دعا فرمائی وہ ایسے اچھے ہو گئے گویا انہیں درد تھا ہی نہیں اور انہیں جھنڈا دے دیا امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ وآل کریم نے عرز کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی وآل 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 کیا میں ان لوگوں سے اس وقت تک لڑوں اللہ عزوجل کے جو حقوق ان پر لازم ہیں وہ انہیں بتاؤ خدا کی قسم اگر اللہ عزوجل تمہارے ذریعے کسی ایک شخص کو ہدایت عطا فرمائے تو یہ تمہارے لیے اس سے اچھا ہے کہ تمہارے پاس سرخ اونٹ ہوں قوت حیدری کی ایک جھلک غزو خیبر میں ایک یہودی نے حضرت حیدر کررار کررم اللہ تعالی وجہ کریم پر وار کیا اسی دوران آپ کررم اللہ تعالی کی ڈھال گر گئی تو آپ کررم اللہ تعالی وجہ کریم آگے بڑھ کر قلعے کے دروازے تک پہنچ گئے اور اپنے ہاتھوں سے قلعے کا پھاٹک اکھار دیا اور کواڑ کو ڈھال بنایا وہ کواڑ آپ کررم اللہ تعالی وجہ کریم کے ہاتھ میں برابر رہا اور آپ کررم اللہ تعالی وجہ کریم لڑتے رہے یہاں تک کہ اللہ عزو وجل نے خیبر کو فتح فرمایا یہ کواڑ اتنا وزنی تھا کہ جنگ کے بعد چالیس آدمیوں نے مل کر اٹھانا چاہا تو وہ کامیاب نہ ہوئے عالی حضرت رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام کسی اور نے بھی کیا خوب کہا ہے علی حیدر تیری شوق تیری سولت کا کیا کہنا خطبہ پڑھ رہا ہے آج تک خیبر کا ہر زرہ صلو علی حبیب صل اللہ تعالی علی محمد علی جیسا کوئی بہدر نہیں امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم کا ایک نمائی ترین وصف یعنی خوبی شجاعت و بہدری ہے اور اس بہدری کو غیبی تعاید بھی حاصل ہے جیسا کہ ایک روایت میں ہے جب امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم ایک غزوے میں کفار بد اتوار کو گاجر ملی کی طرح کاٹ رہے تھے تو غیب سے یہ آواز آئی علی جیسا کوئی بہدر نہیں اور ظلفقار جیسی کوئی لعاب و دعائے مصطفیٰ کی برکتیں حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم فرماتے ہیں کہ سلطان زمان و زمن محبوب رب ظلم سلیل اللہ تعالی علی وآل وسلم کا لعاب دہن لگنے کے بعد میری دونوں آنکھیں کبھی نہ دکھیں حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم گرمیوں میں گرم کپڑے اور سردیوں میں تھنڈے کپڑے پہنتے تھے کسی نے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ جب جناب رسالت معاب صلی اللہ علی وآل وسلم نے میری آنکھوں میں اپنا مو مبارک سے لعاب لگایا تو ساتھ میں یہ دعا بھی دی یعنی اے اللہ علی سے گرمی اور سردی دور فرما دے اس دن سے مجھے نہ گرمی لگتی ہے اور نہیں سردی اجابت کا سہرہ عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد مولا علی کا اخلاص میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں مولا کائنات مولا مشکل کشا علی مرتضی شیر خدا وجہ کریم اس قدر بہادر ہونے کے باوجود تکبر ریاکاری اور خدنمائی وغیرہ ہر طرح کے رضائل سے پاک اور پیکر عمل و اخلاص تھے جیسا کہ حضرت علی قاری علی رحمت اللہ الباری فرماتے ہیں حضرت سیدنا علی وجہ کریم نے جہاد میں ایک کافر کو پچھارا اور اسے قتل کے ارادے سے اس کے سینے پر بیٹھے اس نے آپ رحم اللہ تعالی وجہ کریم پر تھوک دیا آپ رحم اللہ تعالی وجہ کریم نے اسے چھوڑ دیا سینے سے اڑ گئے اس نے وجہ پوچھی تو آپ رحم اللہ تعالی وجہ کریم نے فرمایا تیری اس حرکت سے مجھے غصہ آ گیا اب تیرا قتل نفسانی وجہ سے ہوتا نہ کہ ایمانی وجہ سے اس لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا وہ آپ کرم اللہ تعالی وجہ کریم کا یہ اخلاص دیکھ کر مسلمان ہو گیا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو دیکھا آپ نے کہ حیدر کرار و صاحب زلفقار امیر المومنین مولا مشکل کشا حضرت سیدنا علی المرتضی شہر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم کے اخلاص کی برکت سے یہودی کو اسلام جیسی عظیم شان نعمت نصیب ہو گئی اسی طرح ہمارے دیگر اسلاف کرام رحمہ اللہ السلام بھی ہما وقت اپنے نیک عامال کو جانچتے رہتے کہ یہ عمل کہیں دوسروں کو دکھانے کے لئے تو نہیں اگر کسی نیک عمل میں نفس و شیطان کی مداخلت یا ریاکاری کا تھوڑا سا بھی شائبہ محسوس فرماتے تو فوراً اس سے بچنے بلکہ بسا اوقات تو اس عمل صالح کو دوبارہ کرنے کی ترقی بناتے چنانچہ تیس سال کی نمازیں دہرائیں ایک بزرگ رحمت اللہ تیس سال تک مسجد کی پہلی صف میں با جماعت نماز ادا فرماتے رہے ایک بار ان کو پہلی صف میں جگہ نہ ملی اور دوسری صف میں کھڑے ہو گئے تو شرم محسوس ہونے لگی کہ لو کیا کہیں گے کہ دیکھو آج اس آدمی کی پہلی صف چھوٹ گئی ہے یہ خیال آتے ہی آپ رحمت اللہ سمبل گئے اور اپنے نفس کا محاسبہ کرنے لگے کہ اے نفس میں تیس سال تک جو نمازیں پہلی صف میں ادا کرتا رہا کیا وہ لوگوں کو اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو آمین بجاہ نبی جل امین صل اللہ تعالی علی وآل وسلم دے حسن اخلاق کی دولت کر دے اتا اخلاص کی نعمت مجھ کو خزانہ دے تقوی کا یا اللہ میری جھولی بھر دے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد تم مجھ سے ہو نبیوں کے سلطان رحمت عالم یان سردار دو جہان محبوب رحمان صل اللہ تعالی علی وآل وسلم کا حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ حول کریم کے بارے میں فرمان فضیلت نشان ہے تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں اے طلعت شیح آ تجھے مولا کی قسم آ اے ظلمت دل جا تجھے اس رخ کا حلف جا یعنی اے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ حول کریم کے رخ زیبا کی روشنی تجھے اللہ عزوجل کی قسم دیتا ہوں کہ مجھ پر اپنی تجلی ڈال اور اے میرے دل کی تاریخی تجھے مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ کریم کے چہرے انور کی قسم مجھ سے دور ہو جا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد تم میرے بھائی ہو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نمہ سے رواید ہے کہ رسول اکرم صلو اللہ تعالی علی و علی و سلم نے مدینہ منورہ زاد اللہ شرف و تعظیمہ میں مہاجرین و انصار صحبہ اکرام علی مردوان کے درمیان بھائی چارہ قائم فرمایا تو حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم اس حالت میں فرمایا لیکن مجھے کسی کا بھائی نہ بنایا رسول اکرم صلو اللہ تعالی علی و علی و سلم نے ارشاد فرمایا تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو شرح حدیث مفسر شہیر عقیم حضرت مفتی احمد یار خان علی رحمت الحنان اس حدیث پاک تحت فرماتے ہیں اور دنیا و آخرت میں اپنا بھائی بنایا سبحان اللہ عز و جل مگر خیال رہے کہ اس کے باوجود کبھی حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے حضور صلو اللہ تعالی علی و علی و سلم کو بھائی کہہ کر نہ پکارا جب کبھی پکارا تو یا رسول اللہ صلو اللہ تعالی علی محمد شیر خدا کا عشق مصطفی حضرت سیدنا علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ کریم سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کو رسول اللہ تعالی علی و علی و سلم سے کتنی محبت ہے فرمایا خدا عز و جل کی قسم حضور اکرم ہمارے نزدیک اپنے مال و آل والدین اور سخت پیاس کے وقت تھنڈے پانی سے بھی بڑھ کر محبوب یعنی پیارے ہیں شیر خدا کی خداداد خوبیاں حضرت سیدنا ابی صالح رحمت اللہ تعالی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کے اعصاف یعنی خوبیاں بیان کیجئے حضرت سیدنا زرار رحمت اللہ تعالی نے ارز کی امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم کے علم و عرفان کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا آپ کرم اللہ تعالی وجہ کریم اللہ عزو جل کے معاملے اور اس کے دین کی حمایت میں مضبوط ارادے رکھتے فیصلہ کن بات کرتے اور انتہائی عدل و انصاف سے کام لیتے آپ کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی ذات منبع علم و حکمت تھی جب کلام یعنی گفتگو کرتے تو دنیا اور اس کی رنگینیوں سے وحشت کھاتے رات کے اندھیرے میں عبادت الہی عزو جل سے مسرور یعنی خوش ہوتے اللہ عزو جل کی قسم آپ کرم اللہ تعالی وجہ کریم بہت زیادہ رونے والے دور اندیش اور غم زدہ تھے اپنے نفس کا محاسبہ کرتے خردرہ اور ایک آپ کرم اللہ تعالی وجہ کریم سے کلام یعنی بات کرتے ہوئے ڈرتا تھا حالانکہ جب ہم حاضر ہوتے تو ملنے میں آپ کرم اللہ تعالی وجہ کریم خود پہل کرتے اور جب ہم سوال کرتے تو جواب ارشاد فرماتے اور ہماری دعوت قبول فرماتے جب مسکراتے کرتے مسکینوں سے محبت فرماتے کسی طاقتور یا صاحب سروت یعنی سرمایہ دار کو اس کی باطل یعنی بیکار عارضو میں امید نہ دلاتے کوئی بھی کمزور شخص آپ کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی عدالت سے مایوس نہ ہوتا بلکہ اسے امید ہوتی کہ مجھے یہاں انصاف ضرور ملے گا اللہ عزوجل کی قسم میں نے دیکھا کہ جب رات آتی تو آپ کرم اللہ تعالی وجہ کریم اپنی داڑی مبارک پکڑ کر زارو قطار روتے اور زخمی شخص کی طرح تڑبتے میں نے آپ کرم اللہ تعالی وجہ کریم کو یہ فرماتے ہوئے سنا اے دنیا آیا تُو نے مجھ سے مو موڑ لیا ہے یا ابھی تک میری مشتاق یعنی میرا شوق رکھتی ہے اے دھوکے باز دنیا جا تُو کسی اور کو دھوکا دے میں تجھے تین طلاقے دے چکا ہوں اب اس میں ہرگز رجوع نہیں تیری عمر بہت کم اور تیری آسائشیں اور نعمتیں انتہائی حقیر ہیں اور تیرے نقصانات بہت زیادہ ہیں ہائے سفر آخرت نہایت طویل ہے زادے راہ بہت قلیل یعنی تھوڑا سا اور راستہ انتہائی خطرناک اور پیچ دار ہے یہ سن کر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی انہوں کی آنکھوں سے آنکھوں لگے حتی کہ ریش یعنی داری مبارک آنسووں سے تر ہو گئی اور وہاں موجود لوگ بھی زارو کتار رونے لگے پھر آپ رضی اللہ تعالی نے فرمایا اللہ عزو جل ابو حسن یعنی حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم پر رحم فرمائے اللہ عزو جل کی قسم وہ ایسے ہی تھے مولا علی مومنوں کے ولی ہیں حضرت سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے مدینہ کے سلطان رحمت عالمیان سرور زیشان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں اور وہ ہر مومن کے ولی ہیں واسطہ نبیوں کے سرور کا واسطہ صدیق اور عمر کا واسطہ عثمان و حیدر کا یا اللہ میری جھولی بھر دے صلو علی حبیب صلو اللہ تعالی علی محمد یہاں ولی سے کیا مراد ہے مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علی رحمت الحنان فرماتے ہیں یہاں ولی بمعنہ خلیفہ نہیں بلکہ بمعنہ دوست یا بمعنہ مددگار ہے جیسا رب عز و جل فرماتا ہے ترجمہ کنز ایمان تمہارے دوست نہیں مگر اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے وہاں بھی ولی بمعنہ مددگار ہے اس فرمان سے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ مسئبت میں یا علی مدد کہنا جائز ہے کیونکہ حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ کریم ہر مومن کے مددگار ہیں تا قیامت دوسرے یہ کہ آپ کرم اللہ تعالی وجہ کریم کو مولا علی کہنا جائز ہے کہ آپ کرم اللہ تعالی وجہ کریم ہر مسلمان کے ولی اور مولا ہیں دشمن کا زور بڑھ چلا ہے یا علی مدد اب ظلفقار حیدری پھر بے نیام ہو صلو علی حبیب صلو اللہ تعالی علی محمد یا علی مدد کہنے دلائل جاننے کے لئے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو یا علی مدد کہنے کے مسئلے کی وضاحت جاننے اور بہت سارے وساویس دور کرنے کے لئے دعوت اسلامی کے اشارت ادار مکتب المدینہ سے غیر اللہ سے مدد مانگنے کا ثبوت نامی وی سیدی حدیعتا حاصل کر کے اسے ملائدہ فرمائیے نیز اسی رسالے کے صفحہ 56 تا 95 پر بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ مسئلہ واضح کر دیا گیا ہے اہل بیعت سے محبت کی فضیلت سرکار عبد قرار شفیع روز شمار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علی وآلی وسلم نے ایک روز امام تا ہے وہ بروز قیامت میرے ساتھ ہوگا مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دیں ہے بلند اقبال تیرا دود امان اہل بیعت صلو علی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد مٹھے میٹھے اسلام بھائیو جسے اہل بیعت کی محبت مل جائے اسے دونوں جہاں کی عزت مل جائے گی آخرت میں رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ علی وآل 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 کی رفاقت میسر آئے گی اور اہل بیعت کے صدقے اس کی بخشش و مغفرت ہو جائے گی انشاء اللہ عز و جل ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں کیجئے رضا کو حشر میں خندہ مسال گل شرح کلام رضا یا رسول اللہ صلی اللہ علی وآل 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 آپ نے فرمایا ہے کہ حسن حسین رضی اللہ تعالی نمہ دونوں میرے پھول ہیں انہی دونوں جنتی پھولوں کا صدقہ احمد رضا کو بروز قیامت پھول کی طرح ہستا بستا رکھنا صلو علی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد گھرانہ حیدر کی فضیلت حضرات حسن کریمین رضی اللہ نمہ ایک بار بیمار ہو گئے امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی جن مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم وحضرت سیدتنا بی بی فاطمہ اور خادمہ حضرت سیدنا فدہ رضی اللہ تعالی نمہ نے ان دون شہزاد رضی اللہ تعالی نمہ کی صحتیابی کے لیے تین روزوں کی منت مانی اللہ تعالی نے دون شہزاد رضی اللہ تعالی نمہ کو شفاعتہ فرمائی چنانچہ تین روزے رکھ لئے گئے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ تین سا جول آئے ایک ایک سا یعنی چار کلو میں سے ایک سو ساٹھ گرام کم تین دن پکایا جب افطار کا وقت آیا اور تین روزہ داروں کے سامنے روٹیاں رکھی گئیں تو ایک دن مسکین ایک دن یتیم اور ایک دن قیدی دروازے پر حاضر ہو گئے اور روٹیوں کا سوال کیا تو تین دن سب روٹیاں ان سائلوں کو دے دیں اور صرف پانی سے افطار کر کے اگلا روزہ رکھ لیا اللہ عزو و جل کی ان پر رحمت اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ و بھوکے رہ کے خود اوروں کو کھلا دیتے تھے کیسے سابر تھے محمد کے گھرانے والے صلو علی حبیب صل اللہ تعالی علی محمد قرآن کریم میں اللہ عزو و جل نے امیر المومنین مولا کائنات حضرت سینا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم کے گھرانے کے اس ایمان افروض عیسار کو اس طرح بیان فرمایا ہے و یتعیمون الطعام علی حب ہی مسکین و یتیم و اسیر انما نتعیم کم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکور ترجمہ کرز ایمان اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور اسیر یعنی قیدی کو ان سے کہتے ہیں ہم تمہیں خاص اللہ کے لیے کھانا دیتے ہیں تم سے کوئی بدلہ یا شکر گزاری نہیں مانگتے تمہاری داڑی خون سے سرخ کر دے گا حضرت سیدنا امار بن یاسر رضی اللہ انہما فرماتے ہیں میں اور حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم غزوہ ذلع شیرہ میں تھے کہ نبی آخر زمان رسول غیبدان سلطان دو جہان رحمت عالمیان سرور زیشان صلی اللہ تعالی علی و علی و سلم نے اشارت فرمایا کیا میں تم کون دو شخصوں کے بارے میں خبر نہ دوں جو لوگوں میں سب سے زیادہ بدبخت ہیں ہم نے عرض کی کیوں نہیں یا رسول اللہ تعالی علی و علی و سلم پس رسول زی و قار غیبوں پر خبردار بے اذن پروردگار صلی اللہ تعالی علی و علی و سلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا نمبر بٹو اے علی کرم اللہ تعالی وجہ وال کریم وہ شخص جو تمہارے سر پر تلوار مار کر تمہاری داڑی خون سے سرخ کر دے گا جن کا کوثر ہے جنت ہے اللہ کی جن کے خادم پر رافت ہے اللہ کی دوست پر جن کے رحمت ہے اللہ کی جن کے دشمن پر لانت محبت پہ لاکھوں سلام صل علی حبیب صل اللہ تعالی علی محمد تین خارجیوں کی تین صحابہ کے بارے میں سازش دعوت اسلامی کے اشادی دار مکتب المدینہ کی مطبوع ون نائنٹی ٹو صفحات ومجتمل کتاب سوانح کربلا صفحہ سیونٹی سکس سے سیونٹی سیون پر نامراد عبد الرحمن بن ملجم مرادی مرادی نے برق بن عبداللہ تمیمی خارجی اور عمر بن بکیر تمیمی خارجی کو مکت المکرمہ میں جمع کر کے مولا کائنات حضرت سیدنہ علی المرتضی حضرت سیدنہ امیر معاویہ بن ابی صفیان اور حضرت سیدنہ عمر بن آس رضی اللہ تعالی عنہ ان کے قتل کا محایدہ کیا اور امیر المومنین حضرت سیدنہ علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کے قتل کے لئے ابن ملجم آمادہ ہوا اور ایک تاریخ معین یعنی تیہ کر لی گئی ابن ملجم کی بدبختی کا سبب عشق مجازی ہوا مستدرک میں ہے کہ ابن ملجم ایک خارجیہ عورت کے عشق مجازی میں گریفتار ہو گیا تھا اس ظالمہ خارجیہ عورت نے شادی کے لئے مہر میں تین ہزار درہم اور نعوذ باللہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کے قتل کا مطالبہ رکھا تھا ابن ملجم کوفہ پہنچا اور وہاں کے خوارش سے ملا سنہ ہجری میں آپ کرم اللہ تعالی وجہ کریم کا یہ دستور تھا کہ ایک شب حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی ایک شب حضرت سیدنا امام حسن مشتبہ رضی اللہ تعالی اور ایک شب حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی کے پاس افطار فرماتے اور تین لقموں سے زیادہ تناول نہ فرماتے اور کم کھانے کی وجہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے مجھے یہ اچھا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی سے ملتے وقت میرا پیٹ خالی ہو شہدت کی رات تو یہ حالت رہی کہ بار بار مکان سے باہر تشریف لاتے اور آسمان کی طرف دیکھ کر فرماتے بخدا عزوجل مجھے کوئی خبر جھوٹی نہیں دی گئی یہ وہی رات ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے گویا آپ کرم اللہ تعالی وجہ کریم کو اپنی شہدت کا پہلے ہی سے علم تھا قاتلانہ حملہ شب جمعہ سترہ یا انیس رمضان مبارک چالیس سنہ ہجری کو حسنین کریمین رضی اللہ تعالی نما کے والد بزرگ وار حیدر کرار صاحب زلفقار امیر المومنین حضرت سینا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ کریم سحر یعنی صبح کے وقت بیدار ہوئے موزد نے آ کر آواز دی اور کہا الصلاح صلاح چنانچہ آپ کرم اللہ تعالی وجہ کریم نماز پڑھنے کے لئے گھر سے چلے راستے میں لوگوں کو نماز کے لئے صدائیں دیتے اور جگاتے ہوئے مسجد کی طرف تشریف لیے جا رہے تھے کہ اچانک ابن ملجم خارجی بدبخت نے آپ کرم اللہ تعالی وجہ کریم پر تلوار کا ایک ایسا ظالمانہ وار کیا کہ جس کی شدت سے آپ کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی پیشانی کن پٹی تک کٹ گئی اور تلوار دماغ پر جا کر ٹھیری اتنے میں چاروں طرف سے لوگ دوڑ کر آئے اور اس خارجی بدبخت کو پکڑ لیا اس علم نق واقع کے دو دن بعد آپ کرم اللہ تعالی وجہ کریم جام شہادت نوش فرما گئے اللہ عزو جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو آمین بجاہ نبی جل امین صلی اللہ تعالی علی وآلی وسلم صلو علی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ابن ملجم کی لاش کے نے آپ کرم اللہ تعالی وجہ کریم کو غسل دیا حضرت سیدہ امام حسن مشتبہ رضی اللہ تعالی انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی اور دار الامارت کوفہ میں رات کے وقت دفن کیا لوگوں نے ابن ملجم بد کردار و بد اتوار کے جسم کے ٹکڑے کر کے ایک ٹکڑے مدینہ کے مطموع کتاب فیدان سنت جلد دوم کے 505 صفحات پر مشتمل باب غیبت کی تباہ کاریاں صفحہ 199 پر ہے عصم ابادانی کہتے ہیں میں کسی جنگل میں گھوم رہا تھا کہ میں گرجہ دیکھا گرجہ میں ایک راہب کی خان کا تھی اس کے اندر موجود راہب سے میں نے کہا کہ تم نے اس ویران مقام پر جو سب سے عجیب و غریب چیز دیکھی ہو وہ مجھے بتاؤ تو اس نے بتایا کہ میں نے ایک روز یہاں شتر مرگ جیسا ایک دیو حیکل سفید پرندہ دیکھا اس نے اس پتھر پر بیٹھ کر قیع کی اس میں سے انسانی سر نکل پڑا وہ برابر کہہ کرتا رہا اور انسانی آزا نکلتے رہے اور بجلی کی سے سرعت یعنی پھرتی کے ساتھ ایک دوسرے سے جڑتے رہے یہاں تک کہ وہ مکمل آدمی بن گیا اس آدمی نے جو ہی اٹھنے کی کوشش کی اس دیو حیکل پرندے نے اس کے ٹھونگ ماری اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا پھر نگل گیا کئی روز تک میں یہ خوفناک منظر دیکھتا رہا میرا یقین خدا کی قدرت پر بڑھ گیا کہ واقعی اللہ مار کر جلانے پر قادر ہے ایک دن میں اس دیو حیکل پرندے کی طرح متوجہ ہوا اور اس دریافت کیا کہ اے پرندے میں تجھے اس ذات کی قسم دے کر کہتا ہوں جس نے تجھ کو پیدا کیا اب کی بار جب وہ انسان مکمل ہو جائے تو اس کو باقی رہنے دینا تاکہ میں اس سے اس کا عمل معلوم کر سکوں تو اس پرندے نے فصیح عربی میں کہا میرے رب وہ انسان نکلا تو میں نے اس پوچھا اے اپنے نفس پر ظلم کرنے والے انسان تو کون ہے اور تیرا قصہ کیا ہے اس نے جواب دیا میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کا قاتل عبد الرحمن ابن ملجم ہوں جب میں مر چکا تو اللہ عزو جل کے سامنے میری ہوئی تھی پھر اللہ عزو جل نے اس فرشتے کو حکم دیا کہ وہ قیامت تک مجھے عذاب دے یہ کہہ کر وہ چپ ہو گیا اور دیو حیکل پرندے نے اس پر ٹھونگے ماری اور اس کو نگل گیا اور چلا گیا شہوت کی پیروی کا دردناک انجام مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو دیکھا آپ نے مولا علی شیر خدا و جہ خارجی بددین و گمراہ تھا کیسا دردناک انجام ہوا وہ بدنصیب کیوں اتنا بڑا گناہ کرنے کے لئے آمادہ ہوا جیسا کہ وہ ایک خارجی عورت پر عاشق ہو گیا تھا اس خارجی نے شادی کا مہر یہ مقرر کیا تھا کہ تمہیں حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کو شہید کرنا پڑے گا افسوس عشق مجازی میں ابن ملجم اندھا ہو گیا اور اس نے حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم جیسی عظیم ہستی کو شہید کر دیا اس آخر اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ٹکڑے میں ڈال کر آگ لگا دی گئی اور وہ جل کر خاکستر ہو گیا اور مرنے کے بعد تا قیامت جاری رہنے والے اس کے لرزہ خیض عذاب کا ابھی آپ نے تذکرہ سنا وہ بدبخت نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بلکل سچ فرمایا ہے کہ شہوت کی گھڑی بھر پیروی طویل غم کا باعث ہوتی ہے صحبہ اکرام کی شان صحبی رسول حاشمی حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی کریم روف رحیم علیہ افضل السلام و تسلیم کا فرمان عظیم ہے میرے صحابہ کو برا نہ کہو کیونکہ اگر تم میں سے کوئی اہد پہاڑ سونا خیرات کرے تب بھی نہ ان کے ایک مد کو پہنچے نہ آدھے کو جتنے تارے ہیں اس چرخ زی جاہ کے جس قدر ماہ پارے ہیں اس ماہ کے جانشین ہیں جو مرد حق آگاہ کے اور جتنے ہیں شہزاد اس شاہ کے ان سب اہل مکانت پہ لاکھوں سلام مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علی رحمت الحنان اس حدیث مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں چار مد کا ایک ساہ ہوتا کا تو مد ایک سیر آدھا پاؤ ہوا یعنی میرا صحابی قریباً سوا سیر جو خیرات کرے اور ان کے علاوہ کوئی مسلمان خواہ غوث و کتب ہو یا عام مسلمان پہاڑ بھر سونا خیرات کرے تو اس کا سونا قرب الہی عزوجل اور قبولیت میں صحابی کے سوا سیر صلات السلام کی نماز دوسری جگہ کی نمازوں سے پچاس ہزار گناہ ہے تو جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کا قرب اور دیدار پایا ان کا کیا پوچھنا اور ان کی عبادات کا کیا کہنا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرات صحابہ علی مردوان کا ذکر ہمیشہ خیر سے ہی کرنا چاہیے کسی صحابی رضی اللہ تعالی کو ہلکے لفظ سے یاد نہ کرو یہ حضرات وہ ہیں جنہیں رب عز و جل نے اپنے محبوب صلی اللہ علی و علی و سلم کی صحبت کے لئے چنا مہربان باپ اپنے بیٹے کو بروں کی صحبت میں نہیں مدنی ماحول سے وابستہ رہیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں تمام صحبہ اکرام اور اہل بیت عظام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کی حقیقی علفت و عقیدت کی سعادت الحمد للہ عز و جل صرف اہل سنت کے حصے میں آئی دین پر استقامت پانے صحابہ و اہل بیت علی رضوان کی محبت کا جام پینے پلانے اور اولیاء کرام کا خصوصی فیضان پانے کے لئے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے کہ اس مدنی ماحول سے وابستگی دونوں جہانوں میں کامیابی کا ذریعہ ہے دعوت اسلامی کے پربہار مدنی ماحول ایک ایمان افروز مدنی بہار پیش کی جاتی ہے چنانچہ بد عقیدگی سے توبہ لطیف آباد حیدر آباد باب الاسلام سندھ کے ایک اسلام بھائی نے کچھ اس طرح بتایا بعض لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کی بنا پر میرا ذہن خراب ہو گیا اور میں تین سال تک نیاز شریف اور ملہ شریف وغیرہ پر گھر میں اعتراض کرتا رہا مجھے پہلے درود شریف سے بہت شغف تھا یعنی بے حد دلچسپی اور رغبت تھی مگر غلط صحبت کے سبب درود پاک پڑھنے کا جذبہ ہی دم توڑ گیا اتفاق سے ایک بار میں درود شریف کی سبز گمبت کا دیدار ہو گیا اور بے ساختہ میری زبان سے صلات و السلام علی کا یا رسول اللہ جاری ہو گیا صبح جب اٹھا تو میرے دل کے اندر ہلچل مچی ہوئی تھی میں سوچ میں پڑھ گیا کہ آخر حق کا راستہ کون سا ہے حسن اتفاق سے دعوت اسلامی والے عاشقہ نے رسول کا سنت کی تربیت کا مدنی قافلہ ہمارے گھر کی قریبی مسجد میں آیا تو کسی نے مجھے مدنی قافلے میں سفر کی دعوت دی میں چکے متزبزب یعنی کنفیوز تھا اس لیے تلاش حق کے جذبے کے تحت مدنی قافلے کا مسافر بن گیا میں سفید امامہ باندھا تھا مگر سبز امامے والے مدنی قافلے والوں نے سفر کے دوران مجھ پر نہ کسی قسم کی تنقید کی نہ ہی تنس کیا بلکہ اجنبیت ہی محسوس نہ ہونے دی امیر قافلہ نے مدنی نامات کا تعرف کروایا اور اس کے مطابق معمول رکھنے کا مشورہ دیا میں مدنی نامات کا بغور مطالعہ کیا تو چونک اٹھا کیونکہ میں نے اتنے زبردست تربیتی مدنی پھول زندگی میں پہلی ہی بار پڑے تھے عاشقان رسول کی صحبت اور مدنی نامات کی برکت سے مجھ پر رب لم یزل عزوجل کا فضل ہو گیا میں نے مدنی کافلے کے تمام مسافروں کو جمع کر اعلان کیا کہ کل تک میں بد عقیدہ تھا آپ سب گواہ ہو جائیے کہ آج سے میں توبہ کرتا ہوں اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہنے کی نیت کرتا ہوں اسلامی بھائیوں نے اس پر فرحت و مسرد کا اظہار کیا دوسرے دن تیس روپے کی نکتی ایک بیسن کی مٹھائی جو موتی دانوں کی طرح بنی ہوتی ہے منگوا کر میں نے سرکار بغداد حضور غوث آدم شیخ عبدالقادر جیلانی قدسہ سر روح ربانی کی نیاز دلوائی اور اپنے ہاتھوں سے تقسیم کی میں پیتیس سال سے سانس کے مرض میں مبتلا تھا کوئی رات بغیر تکلیف کے نہ گزرتی تھی نیز میری سیدھی دار میں تکلیف تھی جس کے باعث صحیح طرح کھا بھی نہیں سکتا تھا مدن قافلے کی برکت سے دوران سفر مجھے سانس کی کوئی تکلیف نہ ہوئی اور الحمد اللہ عزوجل میں سیدھی دار سے بغیر کسی تکلیف کے کھانا بھی کھا رہا ہوں میرا دل گواہی دیتا ہے کہ اقائد اہل سنت حق ہیں اور میرا حسن زن ہے کہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اللہ عزوجل اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علی وآلی وآلی وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہے چھائے گر شیط اللہ تو کریں دیر مت کافلے میں چلیں کافلے میں چلو صحبت بد میں پڑھ کر عقیدہ بگڑ گر گیا ہو چلیں کافلے میں چلو صلو علی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد غیر اللہ سے مدد مانگنے کے بارے میں سوال جواب پیٹھے پیٹھے اسلامی بھائیو بعض اللہ عزو وجل کے سوا دوسرے سے مدد مانگنے کے تعلق سے وسوسوں کا شکار رہتے ہیں ان کو سمجھانے کی کوشش کا سواب کمانے کی اچھی اچھی نیتوں سے چند سوال جواب پیش کی جاتے ہیں اگر ایک بار پڑھنے سے تسلی نہ ہو تو تین بار پڑھ لیجئے انشاء اللہ عزو وجل انشراح صدر ہوگا یعنی سینہ کھل جائے گا بعد دل میں اتر جائے گی وسوسے دور ہوں گے اور اتمنان قلب نصیب ہوگا حضرت علی کو مشکل کشا کہنا کیسا ہے سوال نمبر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کو مشکل کشا کہنا کیسا ہے کیا صرف اللہ عزو ہی مشکل کشا نہیں جواب مشکل کشا کے معنی ہے مشکل حل کرنے والا مشکل میں مدد کرنے والا بے شک حقیقی معنی میں اللہ ہی مشکل کشا ہے مگر اس کی عطا سے انبیاء صحابہ اور اولیاء بلکہ عام بندے بھی مشکل کشا اور مددگار ہو سکتے ہیں اس کی عام فہم مثال یہ ہے کہ پاکستان میں جا بجا یہ بورڈ لگے ہوئے ہیں مددگار پولیس فون نمبر ون فائیو ہر ایک یہ جانتا ہے کہ پولیس چوروں ڈاکوں وغیرہ سے بچانے دشمنوں کے خطروں اور دیگر مشکل موقعوں پر مشکل کشائی یعنی مدد کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے مکت المکرمہ زادہ اللہ شرف و تعدیمہ سے ہجرت کر کے جو صحابہ اکرام علیم ردوان مدینہ المنورہ زادہ اللہ شرف تعدیمہ پہنچے وہاں ان کی نسرت یعنی مدد کرنے والے صحابہ علیم ردوان انسار کہلائے اور انسار کے معنی مدد گار ہیں اس کے علاوہ بھی بے شمار مثالیں دی جا سکتی ہیں تو جب پولیس مشکل کشا سماجی کارکن حاجت روا چوکی دار مدد گار اور قاضی فریاد رس ہو سکتا ہے تو اللہ عزو جل کی عطا سے حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم کیوں مشکل کشا نہیں ہو سکتے کہہ دے کوئی گھیرا ہے بلاؤن حسن کو اے شیر خدا بہر مدد تیغ بکف جا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد مولا علی کہنا کیسا سوال نمبر دو مولانا معاف کیجئے ابھی آپ نے مولا علی کہا حالانکہ مولا تو صرف اللہ عزوجل ہی کی ذات ہے جواب بے شک حقیقی معنوں میں اللہ عزوجل ہی مولا ہے مگر مجازن یعنی غیر حقیقی معنوں میں دوسرے کو مولا کہنے میں کوئی مزائقہ نہیں آج کر علماء اکرام بلکہ عموماً ہر داڑی والے کو مولانا کہہ مخاطب کیا جاتا ہے کبھی آپ نے مولانا کے معنی پر بھی غور فرمایا اگر نہیں تو سن لیجئے مولانا کے معنی ہے ہمارا مولا دیکھئے سوال میں بھی تو مولانا کہا گیا ہے جب عام شخص کو بھی مولانا یعنی ہمارا مولا کہنے میں کوئی وسوسہ نہیں آتا تو آخر مولا علی کہنے میں کیوں وسوسہ آ رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان رجیم پڑھ کر شیطان کو بھگا دیجئے اور تسلی رکھئے کہ مولا علی کہنے میں کوئی حرج نہیں بلکہ حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کے مولا ہونے کی تو حدیث پاک میں سراحت موجود ہے چنانچہ سنیے اور حب علی میں سر دھنیے جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہیں سرکار والا تبار ہم بے قصوں کے مددگار شفیع روزج شمار دو عالم کے مالک مختار حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علی والی وسلم کا ارشاد ہے جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں مولا علی کے معنی افسر شہیر حقیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علی رحمت الرحمن اس حدیث پاک کے الفاظ جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں کے تحت فرماتے ہیں مولا کے خلیفہ یا بادشاہ نہیں یہاں مولا بمانا دوست اور محبوب ہیں یا بمانا مددگار اور واقعی حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ کریم مسلمانوں کے دوست بھی ہیں مددگار بھی ہیں اس لیے آپ کرم اللہ تعالی وجہ کریم کو مولا علی کہتے ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالی جبریل امین اور نیک مومنین کو مولا کہا گیا چنانچہ پارہ ٹونٹی ایٹ سورة تحریم کی آیت نمبر فور میں رب عز و جل فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ترجمہ کنزل ایمان تو بے شک اللہ ان کا مددگار ہے اور جبریل اور نیک ایمان والے کہا جس نے یا غوث اغسنی تو دم میں ہر آئی مسیبت تلیغ سے آدم سوال وَلَى الْحَبِيبِ صلی اللہ تعالی علی محمد مفسرین کے نزدیک مولا کے معنی سوال نمبر تری آپ نے مولا کے معنی مددگار لکھے ہیں کیا دیگر مفسرین نہیں متعدد تفاصیر کے حوالے دیے جا سکتے ہیں نمولتن چھے کتوب تفسیر کے نام ملائزہ ہوں جس میں اس آیت مبارکہ میں وارد لفظ مولا کے معنی ولی اور ناصر یعنی مددگار لکھے ہیں نمبر تفسیر تباری جلد ٹوائل صفحہ ون ففٹی فور نمبر تفسیر قرطبی جلد ایٹین صفحہ ون فورٹی ثری نمبر تفسیر قبیر جلد ٹین صفحہ فائی سیون پی نمبر تفسیر بغوی جلد فور صفحہ تری سیون نمبر تفسیر خازن جلد فور صفحہ ٹو ایٹی سکس نمبر سکس تفسیر نصفی صفحہ ٹوائل ففٹی سیون ان چاروں کتابوں کے نام بھی حاضر ہیں جن میں آیت مبارکہ کے لفظ مولا کے معنی ناصر یعنی مددگار کیے گئے ہیں نمبر تفسیر جلالین صفحہ فور سکسٹی فائی نمبر تفسیر روح المعانی جلد ٹوائی صفحہ فور ایٹی ون نمبر تھری تفسیر بیداوی جلد فائی صفحہ ثری نمبر تفسیر ابی سعود جلد فائی صفحہ سیون تھرٹی ایٹ یا خدا بہر جناب مصطفی امداد کن یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد ایا کنستعین کی بہترین تشریح سوال نمبر فور سورة الفاتحہ میں ایا کنستعین یعنی ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں لہذا کسی اور سے مدد مانگنا شرک ہوا جواب مسکور آید کریمہ میں مدد سے مراد حقیقی مدد ہے یعنی اللہ عزو و جل کو حقیقی کارساز سمجھ کر عرض کیا جا رہا ہے کہ اے رب کریم ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں رہا بندوں سے مدد مانگنا تو وہ محض واسطہ فیض الہی سمجھ کر ہے جیسا کہ پارہ ٹویل سورہ یوسف آیت نمبر فورٹی میں ترجمہ کنز ایمان حکم نہیں مگر اللہ کا یا پارہ سورة البقرہ آیت نمبر ٹو فیفٹی فائیو میں ترجمہ کنز مانوں میں ہے اور جو زمین میں پھر ہم حکام کو حکم یعنی فیصلہ کرنے والا بھی مانتے ہیں اور اپنی چیزوں پر ملکیت کا دعوی بھی کرتے ہیں یعنی آئیت سے مراد ہے حقیقی حکم یعنی فیصلہ کرنے والا اور حقیقی ملکیت مگر بندوں کے لیے بعتائے الہی کئی مقامات پر قرآن کریم نے غیر اللہ کو مدد گار قرار دیا اس زمن میں چار آیات مبارک ملائزہ ہوں نمبر ون وستعین بس فبر وصف لام ترجمہ کنز ایمان اور صبر اور نماز سے مدد چاہو کیا صبر خدا ہے جس سے استعانت یعنی مدد مانگنے کا حکم ہوا کیا نماز خدا ہے جس استعانت یعنی طلب انداد کو ارشاد کیا ہے دوسری آیت میں فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَامِ ترجمہ کنز ایمان اور نیکی اور پرہزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو اگر غیر خدا سے مدد لینی مطلقا محال یعنی ہر صورت میں ناممکن ہے تو اس آیت مبارکہ میں ارشاد کردہ حکم الہی کا حاصل کیا مطری ترجمہ کنز ایمان تمہارے دوست نہیں مگر اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے کہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکاة دیتے ہیں اور اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں نمبر فور وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْدُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْدُ ترجمہ کنز ایمان مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں تو اس آیت مبارکی کی تفسیر یہ کی گئی ہے اور باہم دینی محبت و معالات رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے معین و مددگار ہیں صحیح اسلامی عقیدے کے مطابق اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتے ہوئے انبیاء اکرام اور اولیاء اکرام سے مدد طلب کرے کہ وہ اللہ عزوجل کی اجازت کے بغیر بزات خود نفع و نقصان کے مالک ہیں تو یہ یقینا شرک ہے جبکہ اس کے برقس اگر کوئی شخص حقیقی مددگار اور نفس و نقصان کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ کو مان کر کسی کو مجازن یعنی غیر حقیقی طور پر اور محض عطاء الہی سے مددگار سمجھتے ہوئے مدد چاہے تو ہرگز شرک نہیں اور یہی ہمارا عقیدہ ہے بہرحال سورة الفاتحہ کی آیت مبارکہ یا کنستعین یعنی ہم تجھی سے مدد چاہیں حق ہے مگر شیطان کا برا ہو کہ یہ لوگوں کو وسوسے ڈال کر غلط فیمیوں کا شکار کر دیتا ہے غور فرمائیے آیت مبارکہ میں زندہ مردہ وغیرہ کی تقسیز کیے بغیر مطلقا یعنی ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے سے مدد مانگنے کی نفی یعنی انکار کیا گیا ہے آیت مبارکہ کے ظاہری اور لفظی معنی کے اعتبار سے جو کہ اہل وسوسہ نے سمجھا ہے کوئی دوسرا تو ٹھیک یہ خود بھی شرک سے نہیں بچ سکتے مثلا وزندار گھڑی زمین پر رکھی ہے کسی کو آواز دے کر کہ برائے مہربانی اٹھانے میں میری مدد کیجئے تاکہ سر پر رکھ لوں اس وسوسے کے مطابق یہ شرک ہوا یا نہیں ضرور ہوا اس طرح کی ہزاروں مثال دی جا سکتی بس چاروں طرف غیر خدا کی امداد کے نظارے ہیں مثلا انفاق فی سبیل اللہ یعنی رائے خدا میں خج کرنے کا بکسرت جگوں پر اصل مدعا یہی باہمی امداد ہے اس میں صدقہ خیرات فطرہ زکاة مساجد و مدارس کے لیے چندہ و عطیات قربانی کی خالوں کے مطالبات سماجی ادارات وغیرہ وغیرہ سب کا مفاد امداد امداد اور امداد ہی تو ہے مزید آگے بڑھئے مظلوموں کی مدد کے لیے عدالت ہے تو مریضوں کی امداد کے لیے تبابت اندرون ملک کے باشندوں کی مدد یہ تعلیم گاہ کی حجت الغرز زندگی میں قدم قدم پر غیر اللہ کی مدد و حمایت کی ضرورت ہے بلکہ مرنے کے بعد بھی تکفین و تدفین بغیر غیر اللہ کی مدد کے ممکن نہیں پھر تا قیامت عیسیٰ سواب کے ذریعے مدد کی حجت ہے اور آخرت میں بھی سب سے اہم مدد کی ضرورت ہے یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علی وآلی وسلم کی شفاعت یہ سب غیر اللہ کی مددیں ہی ہیں آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی لا محمد غیر خدا سے مدد مانگنے کی احادیث مبارکہ میں ترغیب سوال غیر اللہ سے مدد مانگنے کی ترغیب پر کچھ احادیث مبارکہ بھی بیان کر دیجئے جواب غیر خدا سے مدد مانگنے کی ترغیب سے متعلق دو فرامین مصطفیٰ صل اللہ تعالی علی وآلی وسلم ملاحظہ ہوں نمبر میرے رحم دل امتیوں سے حاجتیں مانگو رزق پاؤ گے نمبر بھلائی اور اپنی حاجتیں اچھے چہرے والوں سے مانگو اللہ عزوجل فرماتا ہے فضل میرے رحم دل بندوں سے مانگو ان کے دامن میں آرام سے رہو گے کہ میں نے اپنی رحمت ان میں رکھی ہے نابینہ کو آنکھیں مل گئی حضرت اسویدہ عثمان بن ہنیف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک نابینہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ دعا دیجئے انہیں حکم فرمایا کہ وضو کرو اور اچھا وضو کرو اور دو رکعت نماز پڑھ کر یہ دعا کرو اللہ انی اس الکا اتوصل و اتوجہ الیکا بنبی محمد نبی الرحم یا محمد انی توجہت بکا الى رب فی حاجتی حادی لتقضالی اللہ ہم فشفع اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں توصل یعنی وسیلہ پیش کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں تیرے نبی محمد صلی اللہ تعالی علی وآل وسلم کے ذریعے جو نبی رحمت ہیں یا محمد صلی اللہ تعالی علی وآل وسلم میں حضور کے ذریعے سے اپنے رب کی طرف اپنی حاجت کے بارے میں متوجہ ہوتا ہوں تاکہ میری حاجت پوری ہو یا اللہ ان کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما حضرت سنہ عثمان بن ہنیف رضی اللہ تعالی نوم فرماتے ہیں خدا عز و جل کی قسم ہم اٹھنے بھی نہ پائے تھے باتیں ہی کر رہے تھے کہ وہ ہمارے پاس اللہ صلی اللہ تعالی علی و علی و سلم کہنا ہے یا رسول اللہ والی دعا کی برکت سے کام ہو گیا میٹھے اسلامی بھائیو اس حدیث مبارکہ سے دور سے یا رسول اللہ کہنے کی اجازت ثابت ہوتی ہے کیونکہ ان صحابی نے الگ سے کسی کونے میں جا کر چھپکے چھپکے ہی یا رسول اللہ پکارا ہے اور حق یہ ہے کہ یہ اجازت اس نابی نہ صحابی کے لئے مقصوص نہ تھی بلکہ بعد وفات ظاہری تا قیام قیامت اس کی برکتیں موجود ہیں حضرت سیدہ عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ عمیر المومنین جامع القرآن حضرت سیدہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمان خلافت میں یہی دعا ایک صاحب حاجت کو بتائی تبرانی میں ہے کہ ایک شخص اپنی کسی ضرورت کو لے کر حضرت سیدہ عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا آپ رضی کہ آخری حالفاظ حاجتی کی جگہ اپنی حاجت کا نام لینا وہ آدمی چلا گیا اور جیسا اس کو کہا گیا تھا اس نے ویسا ہی کیا اس کی حاجت پوری ہو گئی بعد وفات آقا نے مدد فرمائی حضرت سیدہ امام بخاری رحمت اللہ الباری کے محترم استاد حضرت امام ابن ابی شایبہ رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں امیر المومنین حضرت سیدہ عمر فاروق آدم رضی اللہ تعالی انہوں کے دور خلافت میں قہد سالی ہوئی ایک صاحب حضور انور محبوب رب اکبر کے روز اتحر پر حاضر ہوئے ارس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علی و سلم اپنی امت کے لئے بارش طلب فرمائیے کہ لوگ ہلاک ہو رہے ہیں جناب رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صاحب کو خواب میں تشریف لاکر ارشاد فرمایا عمر کے پاس جا کر میرا سلام کہو ان کو خبر دو کہ بارش ہوگی وہ صاحب صاحبی رسول حضرت سینا بلال بن حارس رضی اللہ تعالی تھے حضرت سینا امام ابن حجر اسقلانی خدیسہ صدر ربانی نے فرمایا یہ روایت امام ابن ابی شہبہ رحمت اللہ تعالی نے صحیح اصنات کے ساتھ بیان کی ہے غم و آلام کا مارا ہوں آقا بے سہارا ہوں میری آسان ہو ہر ایک مشکل یا رسول اللہ صل اللہ تعالی علی صل اللہ علی حبیب صل اللہ تعالی علی محمد اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو سوال سکس اگر کوئی شخص جنگل بیابان کے انر مشکل میں فنس جائے تو نجات کے لیے کیا کرے جواب اللہ تعالی کی بارگاہ میں گڑڑ آ کر دعا مانگے کہ حقیقت میں وہی حاجت روا اور مشکل کشا ہے نیز حسن اعتقاد کے ساتھ سرور کائنات صلی اللہ علی کی سچی تعلیمات پر عمل کرے ایسے موقع کے لیے کیا تعلیمات ہیں وہ بھی ملائدہ ہوں چنانچہ نبی پاک صاحب اللہ علی وآل 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 دیکھتا کروڑوں ہنفیوں کے ایک پیشوا حضرت سیدہ ملہ علی قاری علی رحمت اللہ باری بیان کردہ حدیث پاک کے تحد لکھتے ہیں بعض سقہ یعنی قابل اعتماد علماء کرام رحمہ اللہ السلام نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث پاک حسن ہے اور مسافروں کو اس کی ضرورت پڑتی ہے اور مشایخ کرام رحمہ ام اللہ سلام سے مروی ہے کہ یہ امر مجرب یعنی تجربہ شدہ ہے جنگل میں جانور بھاگ جائے تو خاتم النبیین صاحب قرآن مبین محبوب رب العالمین جناب صادق و امین صلی اللہ تعالی علی و علی و سلم کا فرمان دل نشین ہے جب تم میں سے کسی ایک کی سواری کا جانور ویران زمین میں بھاگ جائے تو یوں پکارے یا عباد اللہ احبسو یا عباد اللہ احبسو یعنی اے اللہ عزوجل کے بندوں روک دو اللہ عزوجل کے کچھ بندے روکنے والے ہیں جو اسے روک دیں جب استاد محترم کی سواری بھاگ گئی شارہ مسلم حضرت سینہ امام نووی علی رحمت اللہ القوی فرماتے میرے ایک استاد محترم جو بہت بڑے عالم تھے ایک مرتبہ رنگستان میں ان کی سواری بھاگ گئی ان کو اس حدیث پاک قیم تھا انہوں نے یہ کلمات کہے یعنی دو بار کہا یا عباد دردر پھروں آپ سے سب کچھ ملا یا غوث آزم دستگیر صلو علی حبیب صلو اللہ 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 کے بندوں سے مراد کون لوگ ہیں سوال سیون جنگل میں بندگان خدا سے مدد مانگنے کی جو ترغیب دی گئی ہے یہاں اللہ کے بندوں سے مراد کون لوگ ہیں جواب 54 پر فرماتے ہیں یہاں بندوں سے یا تو فرشتے یا مسلمان جن یا رجال الغیب یعنی عبدال مراد ہیں بے یار و مددگار جنہیں کوئی نہ پوچھے ایسوں کا تجھے یار و مددگار بنایا صلو علی حبیب صلو اللہ تعالی محمد مردے سے مدد کیوں مانگیں سوال ایٹ مان لیا کہ زندہ گسری کی مدد کر سکتے ہیں جنگل میں بندوں کو پکارنا بھی سمجھ میں آگیا جنگل میں تو آج کل پولیس کی موبائل بھی مدد کے لیے بساوقع دستیاب ہو جاتی ہے اگرچہ حدیث پاک میں پولیس مراد نہیں تاہم آدمی ان سے مدد تو حاصل کر سکتا ہے اور موبائل فون کے ذریعے بھی مدد کے لیے بلا سکتا ہے مگر مردے سے کیسے مدد مانگی جائے جواب جو واقعی مردہ ہو اس سے بے شک مدد نہ مانگی جائے مگر انبیاء اولیاء تو پردہ فرمانے کے بعد بھی زندہ ہوتے ہیں اور یوں ہم زندوں ہی سے مدد مانگتے ہیں یہ حضرات زندہ ہوتے ہیں ان کے دلائل ملاحظہ ہوں انبیاء اکرام علیم السلام زندہ ہے انبیاء اکرام علیم السلام پر محض ایک آن موت تاری ہوتی ہے پھر فوراً ان کو ویسی ہی حیات یعنی زندگی عطا فرما دی جاتی ہے جیسی دنیا دنیا میں تھے سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرم صلی اللہ تعالی علی وآل 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 کا فرمان زیشان ہے اللہ تعالی نے انبیاء کے اجسام یعنی جسموں کو مٹی پر حرام فرما دیا ہے اللہ کے نبی زندہ رہتے ہیں انہیں رزق دیا جاتا ہے چنانچہ معلوم ہوا کہ انبیاء اکرام علی وآل زندہ ہیں نی صحیح احادیث مبارکہ سے بھی یہ ثابت ہے کہ حج ادا فرماتے اور اپنے اپنے مزاروں میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں چنانچہ حضرت سیدہ انس رضی اللہ تعالی نے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علی وآل نے فرمایا انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں نماز پڑھتے ہیں حضرت سیدہ امام مناوی علی رحمت اللہ نے فرمایا یہ حدیث صحیح ہے علماء اکرام رحمہ اللہ فرماتے کہ بعض اوقات انسان مکلف یعنی پابند نہیں ہوتا پھر بھی لطف اندوز ہونے کے لئے ہے آخرت دار العمل یعنی نیکیاں کرنے کی جگہ نہیں حضرت سیدہ موسیٰ علی علی سلام مزار میں نماز پڑھ رہے تھے حضرت سیدہ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا شب مراج حضرت موسیٰ علی علی سلام کے پاس سے ہمارا گزر ہوا وہ سرخ ٹیلے کے پاس اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے روح تو سب کی ہے زندہ ان کا جسم پرنور بھی روحانی ہے صلو علی حبیب اولیاء اللہ بھی زندہ ہے قرآن کریم سے ثابت ہے کہ شہداء کرام رحمہ اللہ سلام زندہ ہیں نہ ان کو مردہ کہو اور نہ ہی سمجھو چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْبَات بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَا كِلَّا لَا تَشْعُرُونَ ترجمہ کنزل ایمان اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں ہاں تمہیں خبر نہیں مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یارخان علی رحمت الحنان لکھتے ہیں جب یہ زندہ ہوئے تو ان سے مدد حاصل کرنا بھی جائز ہوا جو حضرات عشق الہی کی تلوار سے مقتول ہوئے یعنی قتل کیے گئے وہ بھی اس میں داخل ہیں اسی لئے حدیث پاک میں آیا کہ جو دوب کر مرے جل جاوے تعون میں مرے عورت زچگی کی حالت میں مرے طالب علم دین مسافر وغیرہ سب شہید ہیں عالی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فتح ورزویہ جلد 29 صفحہ 545 پر فرماتے ہیں اولیاء اکرام بعد وفاق زندہ ہیں مگر نہ مثل انبیاء علیم السلام کیونکہ انبیاء علیم السلام کی حیات روحانی جسمانی دنیاوی ہے یہ حضرات انبیاء بالکل اسی طرح زندہ ہوتے ہیں جس طرح دنیا میں تھے اور اولیاء اکرام رحمہ اللہ السلام کی حیات ان سے کم اور شہدہ سے زائد جن کے بارے میں قرآن عظیم میں فرمایا ان یعنی شہیدوں کو مردہ مت کہو وہ زندہ ہیں محقق علال اطلاق خاتم المحدثین حضرت علامہ شیخ عبدالحق والی دنیا سے دارے بقا یعنی باقی رہنے والے جہان کی طرف منتقل یعنی ٹرانسفر ہو جاتے ہیں وہ اپنے پروردگار عز و جل کے پاس زندہ ہیں انہیں رزق دیا جاتا ہے اور خوش و خرم ہیں لیکن لوگوں کو اس کا شعور یعنی سمجھ نہیں حضرت علامہ علیق علی رحمت اللہ الباری نے ارشاد فرما یعنی علیہ اکرام رحمہ اللہ السلام کی دونوں حالتوں یعنی زندگی اور موت میں اصلا فرق نہیں اس لئے کہا گیا ہے کہ وہ مرتے نہیں بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر تشریف لے جاتے ہیں علیہ ہیں کون کہتا ہے مر گئے فانی گھر سے نکلے باقی گھر گئے حیات انبیاء اور حیات اولیاء میں فرق مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت ورحمان نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا انبیاء اکرام علیم السلام کی حیات برزخیہ یعنی برزخ کی زندگی حیات حقیقی حصی دنیاوی ہے ان پر تصدیق وعدہ الہیہ کے لیے محض ایک آن کو موت تاری ہوتی ہے پھر فورا ان کو ویسے ہی حیات عطا فرما دی جاتی ہے اس حیات پر وہی احکام دنیاویہ ہیں ان کا ترکہ یعنی ورثہ باتا نہ جائے گا ان کی ازواج کو نکاح حرام نیز ازواج متحرات پر عدت نہیں وہ اپنی قبور میں کھاتے پیتے نماز پڑھتے ہیں علماء و شہدہ کی حیات برزخیہ یعنی برزخ کی زندگی اگرچہ حیات دنیاویہ یعنی دنیاوی زندگی سے افضل و عالی ہے مگر اس پر احکام دنیاویہ جاری نہیں اور ان کا ترکہ یعنی ورثہ تقسیم ہوگا ان کی ازواج یعنی بیویاں عدد کریں گی میت کی امداد قوی تر ہے مذکور دلائل سے جب یہ ثابت ہو گیا کہ انبیاء و اولیاء علیہ مزارات میں حیات ہے تو جس دلیل کے ساتھ ان سے ان کی حیات ظاہری میں مدد طلب کرنا جائز ہے بلکل اسی دلیل کے باعث دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی جائز و درست ہے چنانچہ محقق علی اطلاق خاتم المحدثین حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی حنفی علی رحمت اللہ القوی لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا احمد بن مرزوغ علی رحمت اللہ القدوس فرماتے ہیں ایک دن شیخ ابو العباس حضر قدس صرح حسامی نے مجھ سے دریافت کیا کہ زندہ کی انداد زیادہ قوی ہے یا میت کی میں نے کہا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زندہ کی انداد زیادہ قوی یعنی مضبوط ہے اور میں کہتا ہوں کہ میت کی انداد قوی تر یعنی زیادہ مضبوط ہے شیخ نے فرمایا ہاں یہ بات درست ہے کیونکہ وفات یافتہ بزرگ اللہ عزوجل کی بارگاہ میں اس کے ہاں ہوتے ہیں غیر اللہ سے مدد مانگنے کے متعلق شافعی مفتی کا فتوہ شیخ الاسلام حضرت سیدنا شہاب رملی انصاری شافعی علی رحمت اللہ القوی متوفہ ایک ہزار چار سنے اسوی سے فتوہ طلب کیا گیا یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے عام لوگ جو سختیوں یعنی مسئیبتوں کے وقت مثلا یا شیخ فلان کہہ کر پکارتے ہیں اور انبیاء کرام و اولیاء ازام علی السلام و رحمہ اللہ سلام سے فریاد کرتے ہیں اس کا شرع شریف میں کیا حکم ہے آپ رحمت اللہ نے نے فتوہ دیا انبیاء و مرسلین و اولیاء و علماء و صالحین علیہ السلام و رحمہ اللہ المبین سے ان کے وصال یعنی انتقال شریف کے بعد بھی استعانت و استمداد یعنی مدد طلب کرنا جائز ہے مرحوم نوجوان نے مسکرا کر کہا کہ امام عارف باللہ استاذ ابو قاسم کو شہری علی رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں کہ مشہور ولی اللہ حضرت ابو سعید خراز رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ میں نے مکہ معظمہ زاد اللہ شرف تعدیمہ میں ایک نوجوان کو باب بنی شہبہ پر فوت شدہ پڑا پایا اچانک وہ مجھے دیکھ کر مسکر آیا اور کہا دوسرے گھر کی طرف منتقل کیے جاتے ہیں خدا عزو جل کا ہر پیارا زندہ ہے سبحان اللہ ولی اللہ کی بعد وفات والی حیات بھی کیا خوب ہے کہ اولیاء کی شان بھی بیان کر دی اور دیکھنے والے کا نام بھی بتا دیا اسی سے ملتی جلتی ایک اور حکایت ملاحظہ ہو چنانچہ حضرت سیدنا ابو علی قوی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک فقیر کو قبر میں اتارا جب کفن کھولا اور اس کا سر خاک پر رکھا تاکہ اللہ عزو جل اس کی غربت پر رحم فرمائے تو اس نے اپنی آنکھیں کھول دی اور مجھ سے فرمایا اے ابو علی آپ مجھے اس کے سامنے زلیل کرتے ہیں جو کہ میرے ناز اٹھاتا ہے میں نے سنبھل کر کہا یا سیدی یعنی اے میرے سردار کیا موت کے بعد بھی زندگی ہے اس نے جواب دیا ہاں کیوں نہیں میں زندہ ہوں اور خدا کا ہر محبوب یعنی پیارا بندہ زندہ ہے اولیاء کس نے کہا کہ مر گئے قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے سلو علی حبیب صل اللہ تعالی علی محمد سوال نائم میں ہنفی ہوں یہ بتا دیجئے کیا میرے امام امام آدم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی نے بھی کبھی غیر اللہ سے مدد مانگی ہے جواب کیوں نہیں کروڑ و حنفیوں کے پیش ہوا حضرت سیدہ امام آدم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی بارگاہ رسالت صلی اللہ علی میں مدد کی درخواست کرتے ہوئے قصیدہ نومان میں عرض کرتے ہیں اے جنوں ان سے بہتر اور نعمت الہی کے خزانے اللہ عزوجل نے جو آپ کو عنایت فرمایا ہے اس میں سے مجھے بھی عطا فرمائیے اور اللہ عزوجل نے آپ کو جو راضی کیا ہے آپ مجھے بھی راضی فرمائیے میں آپ کی سخاوت کا امیدوار ہوں آپ کے سوا ابو حنیفہ کا مخلوق میں کوئی نہیں پڑے مجھ پر نہ کچھ افتاد یا غوث مدد پر ہو تیری امداد یا غوث صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد یا علی مدد کہنے کا ثبوت سوال ٹین یا علی مدد کہنے کی سراحت کے ساتھ اگر دلیل مل جائے تو مدینہ مدینہ جواب پچھلے صفحات پر غیر خدا سے اس کے ظاہری حیات اور بعد مدد مانگنے کے دلائل گزرے تاہم سراحت یا علی مدد کہنے کی دلیل بھی ملائدہ ہو چنانچہ میرے آقا اعلا حضرت امام اہل سنت مجرد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فتوہ رضویہ مخر رجا جلد نائن صفحہ ایٹ ٹونٹی ون سے ایٹ ٹونٹی ٹو پر لکھتے ہیں شاہ محمد غوث گوالیاری علی رحمت اللہ الباری کی کتاب جواہر خمسا جس کے وظائف کی جید و بزرگ اولیاء کرام رحمہ اللہ السلام نے اجازت دی جن میں شاہ ولی اللہ محدث دلوی بھی شامل ہیں اس کتاب میں ہے ناد علی ہفت بار یا سہ بار یا یک بار یعنی سات بار یا تین بار یا ایک بار ناد علی پڑھے اور وہ یہ ہے ناد علی مظہر ال اجائب تجد اون لک فی نوائب کل ہم و غم سینجلی بی ولایت یا علی یا علی یا علی ترجمہ حضرت علی کو پکار جو اجائب کے مظہر ہیں انہیں تمام مسئبتوں میں اپنا مددگار پائے گا ہر رنج و غم دور ہو جائے گا آپ کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی ولایت سے یا علی یا علی یا علی اگر یا علی کہنا شرک ہو تو علی حضرت رحمت اللہ تعالی مزید فرماتے ہیں اگر مولا علی کو مشکل کشا ماننا مسئبت کے وقت مددگار جاننا ہنگامے یعنی وقت غم و تکلیف اس جناب کو ندا کرنا یا علی یا علی کا دم بھرنا شرک ہو تو معد اللہ یہ سارے اولیاء اکرام رحمہ اللہ السلام کفار مشرقین ٹھہریں اور سب سے بڑھ کر مسلمان دیکھیں کہ یا علی یا علی کہنے کو شرک ٹھہرانے کی کیا سزا بھی لی نہ ناحق مسلمانوں کو مشرق کہتے نہ اگلوں پچھلوں کے مشرق بننے کی مصیبت سہتے اس سے یہی بہتر کہ راہ راست پر آئیں سچے مسلمانوں کو مشرق نہ بنائیں ورنہ اپنوں کے ایمان کی فکر فرمائیں سخت دشمن ہے حسن کی تاک میں المدد محبوب یزدان الغیاس صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد یا غوث کہنے کا ثبوت سوال 11 کیا اسی طرح یا غوث کہنے کا ثبوت بھی مل سکتا ہے جواب کیوں نہیں یوں تو کافی دلائل گزرے سراحت بھی حاضر ہے چنانچہ مشہور معروف حنفی علم حضرت علامہ مولانا ملہ علی قاری علی رحمت اللہ الباری نقل کرتے ہیں حضور غوث آزم علی رحمت اللہ اکرم فرماتے ہیں جو کوئی رنج و غم میں مجھ سے مدد مانگے تو اس کا رنج و غم دور ہوگا اور جو سختی کے وقت میرا نام لے کر مجھے پکارے تو وہ شدت دفعہ ہوگی اور جو کسی حاجت میں رب العزت کی طرف مجھے وسیلہ بنائے تو اس کی حاجت پوری ہوگی حضرت علامہ مولانا علی قاری علی رحمت اللہ الباری مزید لکھتے ہیں حضور غوث پاک نماز غوثیہ کی ترقیب بتاتے ہوئے صلات والسلام علی کا یا رسول اللہ پڑھے پھر بغداد کی طرف یعنی پاک و ہند میں جانی شمال گیارہ قدم چلے ہر قدم پر میرا نام لے کر اپنی حاجت عرض کرے اور یہ دو شیر پڑھے ایدرکنی دائم وانتا زخیرتی و ازلم فی الدنیا وانتا نصیری وعار کیا مجھ پر ظلم کیا جائے گا جبکہ آپ میرا سرمایہ ہیں اور کیا دنیا میں مجھ پر ستم کیا جائے گا جبکہ آپ میرے مددگار ہیں غوث پاک رحمت اللہ تعالی کے پشت پناہ ہوتے ہوئے اگر جنگل میں میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے تو یہ بات محافظ کے لیے باعیس آر یعنی بارہ اس نماز غوثیہ کا تجربہ کیا گیا درست نکلا حسن نیت ہو خطا تو کبھی کرتا ہی نہیں آزمایا ہے یگانا ہے دگانا تیرا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو دیکھا آپ نے حضور غوث پاک علیہ رحمت اللہ اکرم مسلمانوں کو تعلیم دیتے ہیں کہ مسئیبت کے فرماتے ہیں کہ اس کا تجربہ کیا گیا بلکل صحیح ہے معلوم ہوا کہ بزرگوں سے بعد وفات مدد مانگنا نہ صرف جائز بلکہ فائدہ مند بھی ہے غوث پاک کے تین ایمان افروض ارشاد محقق علی اطلاق خاتم المحدثین حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علی رحمت اللہ قوی نے اخبار الاخیار میں سرکار غوث آدم علی رحمت اللہ اکرم کے جو مبارک اقوال نکل فرمائے ہیں ان میں سے تین ملاحظہ ہوں نمبر میرے مرید کا پردہ افت اگر مشرق میں کھل رہا ہو اور میں چاہے مغرب میں ہوا جب بھی اس کی پردہ پوشی کروں گا نمبر میتہ قیامت اپنے مریدوں کی دست گیری یعنی امداد کرتا رہوں گا اگرچہ وہ سواری سے گرے نمبر جو کسی سختی یعنی مشکل میں مجھے پکارے یعنی المدد یا غوث کہے اسے کشادگی حاصل ہو یعنی مشکل حل ہو قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا کہا ہم نے جس وقت یا غوث آدم صلو للحبیب صلو اللہ تعالی محمد سوال ٹویل شیخ عبدالقادر جیلانی قدسہ سر و نورانی تو عربی و فارسی بولتے تھے مختلف بولیوں مثلا اردو انگریزی پشتو پنجابی وغیرہ زبان میں مدد کے لئے پکارنے پر وہ کس طرح مدد فرمائیں جواب کوئی عورت اپنے شوہر کو چاہے کسی بھی زبان میں ستائے اس کی زوجہ بننے والی جنتی ہور سمجھ لیتی ہے چنانچہ جنتی ہور کا دوسری زبانیں سمجھ لینا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم ہے جب کوئی عورت اپنے شوہر کو دنیا میں ستاتی ہے تو اس کی بیوی سے جنتی ہور کہتی ہے اللہ عزوجل تجھے غارت کرے اسے تکلیف نہ پہنچا وہ تیرے پاس چند دن کا مہمان ہے ان قریب وہ تجھ سے جدا ہو کر ہمارے پاس آنے والا ہے جب ہور دوسری زبان سمجھ سکتی ہے تو اولیاء کے سردار سرکار غوث آدم وفات کے بعد دوسری زبانیں کیوں نہیں سمجھ سکتے حدیث پاک کی ایمان افرو شرح مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت اللہ نان اس حدیث پاک کے تحت مراد جلد فائیو صفحہ نائنٹی ایٹ پر فرماتے ہیں اس حدیث سے چند مسئلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ ہوریں نورانی ہونے کی وجہ سے جنت میں زمین کے واقعات دیکھتی ہیں دیکھو یہ لڑائی ہو رہی ہے کسی گھر کی بند کوٹھڑی میں اور ہور دیکھ رہی ہے یہاں صاحب مرقاد حضرت سیدہ ملہ علی قادی علی رحمت اللہ الباری نے فرمایا کہ ملائے آلہ دنیا والوں کے ایک ایک عمل پر خبر دار ہیں دوسرے یہ کہ ہوروں کو لوگوں کے انجام کی خبر ہے کہ فلا مومن متقی مرے گا جب بھی تو کہتی ہے انقریب تجھے چھوڑ کر ہمارے پاس آئے گا تیسرے یہ کہ ہوروں کو لوگوں کے مقام کی خبر ہے کہ بعد قیامت یہ جنت کے فلا درجے میں رہے گا چوتھے یہ کہ ہورے آج بھی اپنے خاون انسانوں کو جانتی پہچانتی ہیں پانچوہ یہ کہ آج بھی ہوروں کو ہمارے دکھ سے دکھ پہنچتا ہے ہمارے مخالف سے ناراض ہوتی ہیں جب ہوروں کے علم کا یہ حال ہے تو حضور صلی اللہ علیہ جو تمام خلق سے بڑے عالم ہیں ان کے علم کا کیا پوچھنا مفتی صاحب آگے چل کر مزید فرماتے ہیں چھٹے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ جنت کے حالات اور ہوروں کے کلام سے خبردار ہیں مگر یہ کلام وہی ہور کرتی ہے جس کا زوج یعنی شوہر اس گھر میں ہو یعنی ترمیزی میں یہ حدیث غریب ہے ابن ماجہ کی روایت میں نہیں مگر یہ غرابت مزر نہیں کیونکہ اس حدیث کی تعید قرآن کریم سے ہو رہی ہے رب تعالی فرشتوں کے متعلق فرماتا ہے ترجمہ کنز ایمان کہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرو اور ابلیس و ذریت ابلیس کے متعلق فرماتا ہے ترجمہ کنز ایمان بے شک وہ اور اس کا کمبہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں کہ تم انہیں نہیں دیکھتے جب حدیث کی تعاید قرآن مجید سے ہو جائے تو ضعیف بھی قوی ہو جاتی ہے باہر کیف عالم آخرت کے معاملات وہبی یعنی اللہ کی طرف سے عطا کردہ اور خلاف عادت ہیں انہیں اس دنیا کے معاملات پر قیاس نہیں کیا جا سکتا یعنی جو امور دنیا میں کسبی یعنی کوشش سے حاصل کیے جاتے ہیں وہ وہاں محض وہبی ہو جاتے ہیں حضرت علامہ علی قاری رحمت اللہ تعالی لے فرماتے ہیں آخرت کے معاملات خلاف عادت پر مبنی ہیں راستہ پرخار منزل دور بن سنسان ہے المدد اے رہنما یا غوث آزم دستگیر صلو علی حبیب صلو اللہ تعالی علی محمد جب اللہ مدد کر سکتا ہے تو دوسرے سے مدد کیوں مانگے سوال 13 اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جو یوں ذہن بنا کر صرف اللہ ہی سے مدد مانگا کرے کہ جب اللہ مدد پر قادر ہے تو پھر احتیاط اسی میں ہے کہ صرف اسی سے مدد مانگی جائے جواب بے شک اللہ مدد پر قادر ہے اور کارساز حقیقی بھی وہی ہے اگر کوئی صرف اللہ ہی منتشر کر رکھا ہے جب ہی تو احتیاط کے نام پر عمل کر رہا ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ عزوزے کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا کوئی غلط کام ہو اگر یہ عزوزے کا شکار نہ ہوتا تو اسے احتیاط کے نام دیتا ہی کیوں اسے اپنے وسوسوں کا علاج کرنا ضروری ہے کیونکہ اس وسوسے کی پیروی میں بہت ساری قرآنی آیتوں اور مبارک حدیثوں کی مخالفت پائی جا رہی ہے اللہ ورسول عزو جل وصلا علی وآلی 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 دوسروں سے مدد مانگنے کی اجازت انعائد فرما رہے ہیں اور یہ ہے کہ اپنی وسوسہ مار کا احتیاط پر اڑا ہوا ہے ایسے شخص کو قرآن کریم کی ان چھ آیت مبارک پر تھنڈے دل سے غور کرنا چاہیے جن میں غیر خدا سے مدد لینے کا صاف صاف الفاظ میں تذکرہ موجود ہے چنانچہ نیکی میں ایک دوسرے کی مدد کرو وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَامِ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ ترجمہ کنزل ایمان اور نیکی اور پرہزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی پر باہم مدد نہ کرو نمبر دو صبر اور نماز سے مدد چاہو وَاسْتَعِينُوا بِسْوَبْرِ وَاسْوَلَا ترجمہ کنزل ایمان اور صبر اور نماز سے مدد چاہو نمبر تری سکندر ذو القرنین رحمت اللہ تعالیٰ نے مدد مانگی جب حضرت سیدہ سکندر ذو القرنین رحمت اللہ تعالیٰ نے جانب مشرق سفر فرمایا تو ایک قوم کی شکایت پر یاجوج ماجوج اور اس قوم کے درمیان دیوار قائم کرتے ہوئے اس قوم کے افراد سے ارشاد فرمایا فَاعِينُونِ بِقُوَّةِ ترجمہ کنزل ایمان میری مدد طاقت سے کرو نمبر چار دین خدا کی مدد کرو ترجمہ کنزل ایمان اگر تم دین خدا کی مدد کروگے اللہ تمہاری مدد کرے گا نمبر فائل نبی کا غیر اللہ سے دین کے لئے مدد طلب فرمانا حضرت سینا عیسی علی ربی صلی سلام نے فرمایا من انصار الى اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ ترجمہ کنزل ایمان کون میرے مددگار ہوتے ہیں اللہ کی طرف حواریوں نے کہا ہم دین خدا کے مددگار ہیں نمبر سکس اللہ عزوجل کا غیر اللہ کو مددگار فرمانا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرُ ترجمہ کنزل ایمان تو بے شک اللہ ان کا مددگار ہے اور جبریل اور نیک ایمان والے اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں کن کا شاخوں سے لیا ہے آپ نے تلوار کا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی محمد کیا کوئی فرد بشر غیر خدا کی مدد کے بغیر رہی نہیں سکتا سوال فورٹین کیا آپ کے کہنے کا مطلب یہ کہ کوئی فرد بشر غیر خدا کی مدد کے بغیر رہی نہیں سکتا جواب جی ہاں مثلا آپ کار میں جا رہے ہیں اچانک آپ کی کار روڈ پر اڑ گئی دھکے دینے کی حاجت پیش آئی کیا کریں گے دامو حالہ رہگیروں سے ہی ارز کرنا ہوگا کہ برائے مہربانی ذرا دھکا لگا دیجئے ہو سکتا ہے بعض رحم کھا کر دھکے لگائیں اور گاڑی چل پڑے دیکھا آپ نے آپ کو حاجت پیش آئی آپ نے غیر خدا سے حاجت روائی فرمائی انہوں نے مدد کر دی آپ کی مشکل کشائی ہو گئی اگر آپ کہیں کہ یہ تو چلتے پھرتے زندہ انسانوں سے مدد کی تو لیجئے باد وفاد مدد کی ایسی دلیل ارز کرتا ہوں کہ اس مدد کا ہر مسلمان اثر لیے ہوئے ہیں چنانچہ پچاس کی جگہ پانچ نمازیں کیسے ہوئے ہیں حضرت سیدہ انس رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے کہ اللہٰ célہ نے میری امت پر پچاس نمازیں فرض فرمائی کی جب میں موسیٰ علی صلی اللہ کا سلام لوٹ کر آیا تو موسیٰ علی صلی اللہ نے دریافت کیا کہ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علی وآلہ وسلم کی امت پر کیا فرض کیا ہے میں نے انہیں بتایا تو کہنے لگے اپنے رب تعالی کے پاس لوٹ کر جائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اتنی طاقت نہیں رکھتی میں لوٹ کر اللہ عز و جل کے پاس گیا ان سے کچھ حصہ کم کر دیا گیا جب پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹ کر آیا تو انہوں نے مجھے پھر لوٹا دیا اللہ عز و جل نے فرمایا اچھا پانچ ہیں اور پچاس کی قائم مقام ہیں کیونکہ ہمارے قول میں تبدیلی نہیں آتی موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹ کر آیا انہوں نے کہا پھر اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹ جائیے میں نے جواب دیا مجھے تو اللہ عز و جل سے شرم محسوس ہونے لگی ہے دیکھا آپ نے حضرت اسیدہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی وفات زاہری کے دھائی ہزار برس بعد امت مصطفیٰ کی یہ مدد فرمائی کہ شب محراج میں پچاس نمازوں کے بجائے پانچ کرا دیں اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ نماز پانچ رہیں گی مگر پچاس مقرر فرما کر پھر دو پیاروں کے ذریعے سے پانچ مقرر فرمائیں یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ جو لوگ شیطان کے وسوسے میں آ کر وفات یافتگان کی مدد اور تعاون کا انکار کر دیتے ہیں وہ بھی پچاس نہیں پانچ نمازیں ہی پڑھتے ہیں حالانکہ پانچ نمازوں کے تقرر میں یقینی طور پر غیر اللہ کی مدد شامل ہے جنت میں بھی غیر اللہ کی مدد کی حاجت جنت میں بھی غیر خدا کی مدد کی حاجت ہوگی جیہاں اللہ عزوجل کے محبوب دانے غیوب منزہن عنیل عیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے جنتی جنت میں علماء کرام رحمہم اللہ السلام کے محتاج ہوں گے اس لیے کہ وہ ہر جمعہ کو اللہ عزوجل کے دیدار سے مشرف ہوں گے اللہ عزوجل فرمائے گا مجھ سے مانگو جو چاہو وہ جنتی علماء کرام رحمہم اللہ السلام کی طرف متوجہ ہوں گے کہ اپنے رب کریم سے کیا مانگیں وہ فرمائیں گے یہ مانگو وہ مانگو تو جیسے لوگ دنیا میں علماء کرام رحمہم اللہ السلام کے محتاج تھے جنت میں بھی ان کے محتاج ہوں گے انسان عام طور پر زندگی کے ہر موڑ پر دوسرے کا محتاج رہتا ہے کبھی ماں باپ کا کبھی دوستوں احباب کا کبھی پولیس والوں کا تو کبھی راہ چلتے آدمی کا ایسی صورت میں وہ محتاج رہنے میں کامیاب بھی کس طرح ہو سکتا ہے ہاں جو واقعی وسوسوں کا شکار نہیں اللہ عزوجل کی عطا سے دوسروں کو سچے دل سے مددگار تسلیم کرتا ہے باوجود اس کے کہ وہ صرف اللہ عزوجل ہی سے مدد مانگتا ہے تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں تو ہے نائب رب اکبر پیارے ہر دم تیرے در پر اہل حاجت کاہ ملہ صل اللہ علیہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد کیا غیر اللہ سے مدد مانگنا کبھی واجب بھی ہوتا ہے سوال 15 کیا کوئی ایسی بھی صورت ہے جس میں غیر اللہ سے مدد مانگنا واجب ہو جاتا ہے جواب جی ہاں بعض صورتیں ایسی ہیں جہاں غیر اللہ سے مدد مانگنا واجب ہوتا ہے اور بعض حالات میں بصورت قدرت بندے پر بھی واجب ہو جاتا ہے کہ وہ مدد کرے اس زمن میں دو فقہی جزیات پیش کیے جاتے ہیں جن میں مدد یعنی تعاون مانگنے اور مدد کرنے کے وجوب یعنی واجب ہونے کا تذکرہ ہے وہ مقامات جہاں مدد مانگنا واجب ہے نمبر ایک اگر لباس پاس نہیں اور ایسی صورت ہے کہ ننگے نماز پڑھے گا اور دوسرے کے پاس کپڑا ہے اور غالب گمان ہے کہ مانگنے سے دے دے گا تو بصورت لباس مدد مانگنا واجب ہے نمبر اگر اپنے ساتھی کے پاس پانی ہے اور یہ گمان ہے کہ بصورت بصورت پانی مدد مانگنے سے دے دے گا تو مانگنے سے پہلے تیمم جائز نہیں پھر اگر نہیں مانگا اور تیمم کر کے نماز پڑھ لی اور بعد نماز مانگا اور اس نے دے دیا یا بے مانگے اس نے خود دے دیا تو وضو کر کے نماز کا عیادہ ہی دوبارہ پڑھنا لازم ہے اور اگر مانگا اور نہ دیا تو نماز ہو گئی اور اگر بعد کو بھی نہ مانگا جس سے نہ دینے نہ دینے کا حال کھلتا اور نہ اس نے خود دیا تو نماز ہو گئی اور اگر دینے کا غالب گمان نہیں اور تیمم کر کے نماز پڑھ لی جب بھی یہی صورتیں ہیں کہ بعد کو پانی دے دیا تو وضو کر کے نماز کا عیادہ کرے ورنہ ہو گئی وہ مقامات جہاں مدد کرنا واجب ہے نمبر ایک کوئی مصیبت زدہ فریاد کر رہا ہو اسی نمازی کو پکار رہا ہو یا مطلقاً کسی شخص کو پکارتا ہو یا کوئی ڈوب رہا ہو یا آگ سے جل جائے گا یا اندھا رہگیر کنوے میں گرا چاہتا ہو ان سب صورتوں میں نماز توڑ دینا واجب ہے جبکہ یہ نمازی اس کے بچانے پر قادر یعنی قدرت رکھتا ہو نمبر دو ماں باپ دادا دادی وغیرہ اصول کے محض بلانے سے نماز قطع کرنا یعنی توڑنا جائز نہیں البتہ اگر ان کا پکارنا بھی کسی بڑی مصیبت کے لیے ہو جیسے اوپر مذکور ہوا تو توڑ دے اور ان کی مدد کو پہنچے یہ حکم فرض رکعتوں کا ہے اور اگر نفل نماز ہے اور ان کو معلوم ہے کہ نماز پڑھتا ہے تو ان کے معمولی پکارنے سے نماز نہ توڑے اور اس کا نفل نماز پڑھنا انہیں معلوم نہ ہو اور پکارا تو توڑ دے اور جواب دے اگرچہ معمولی طور سے بنائیں نمبر تری کوئی سو رہا ہو یا نماز پڑھنا بھول گیا تو جسے معلوم ہو اس پر واجب ہے کہ اس کی اس طرح مدد کرے کہ سوتے کو جگہ دے اور بھولے ہوئے کو یاد دلا دے نمبر فور بھول کر کھایا یا پیا یا جمع کیا روزہ فاسد نہ ہوا ہوا وہ روزہ فرض ہو یا نفل اور روزے کی نیت سے پہلے یہ چیزیں پائی گئیں یا بعد میں مگر جب یاد دلانے پر بھی یاد نہ آیا کہ روزہ دار ہے تو اب فاسد ہو جائے گا بشرت یہ کہ یاد دلانے کے بعد یہ افعاد واقع ہوئے ہوں مگر اس صورت میں کفارہ لازم نہیں نمبر فائی کسی روزہ دار کو ان افعال میں دیکھے تو یاد دلانا واجب ہے اس کو اس طرح مدد نہ کی یعنی یاد نہ دلایا تو گناہ گار ہوا مگر جب کہ وہ روزہ دار بہت کمزور ہو کہ یاد دلائے گا تو وہ کھانا چھوڑ دے گا اور کمزوری اتنی بڑھ جائے گی کہ روزہ رکھنا دشوار ہوگا اور کھا لے گا تو روزہ بھی اچھی طرح پورا کر لے گا اور عبادتیں بھی بخوبی ادا کر لے گا تو اس صورت میں یاد نہ دلانا بہتر ہے نمبر سکس جو شخص قرآن کریم غلط پڑھتا ہو تو سننے والے پر اس انداز میں مدد کرنا واجب ہے کہ بتا دے بشت یہ کہ بتانے کی وجہ سے کینا اور حسد پیدا نہ ہو اسی طرح اگر کسی کا مصحف شریف قرآن پاک اپنے پاس آریتیں نہیں کچھ وقت کے لیے ہے اگر اس میں کتابت لکھائی کی غلطی دیکھے بتا دینا کہ یہ بھی ایک مدد ہی کی صورت ہے انتظام دنیا امداد باہمی سے آجائے گی خرابی امداد کی کمی سے سوال سکسٹین قرآن کریم میں ہے وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ اللہ کے سوا ان کو نہ پکارو معلوم ہوا کہ غیرِ خدا کو پکارنا شرک ہے جواب اس آیت میں من دونِ اللہ یعنی اللہ کے سوا پکارنے سے منع کیا گیا ہے یہاں مراد بت ہے اور پکارنے سے مراد عبادت ہے آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ لے اوپر بیان کردہ آیت کے حصے کا ترجمہ یوں فرماتے ہیں اور اللہ کے سوا بندگی نہ کر دوسری آیت میں اس معنی کی تائید کرتی ہیں مثلا اللہ عز و جل فرماتا ہے وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ اللہ ہی الہاً آخر لا الہاً ترجمہ کنزل ایمان اور اللہ کے ساتھ دوسرے خدا کو نہ پوجھ اس کے سوا کوئی خدا نہیں تو معلوم ہوا کہ غیرِ خدا کو خدا سمجھ کر پکارنا شرک ہے کیونکہ یہ غیرِ خدا کی عبادت ہے مزید تفصیلات کے لیے حضرت مفتی احمد یارخان علی رحمت الحنان کی کتاب علم القرآن کا متعلعہ فرمائیے اللہ کی عطا سے ہیں مصطفیٰ مددگار ہیں انبیاء مدد پر ہیں اولیاء مددگار صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد سوال سیونٹین مشرقین بتوں سے اور آپ نبیوں اور ولیوں سے بدد مانگتے ہیں کیا دونوں شرک میں برابر نہ ہوئے ہیں جواب معداللہ یعنی اللہ عزوجل کی پناہ دونوں کا معاملہ ہرگز ایک جسا نہیں مشرقین کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ عزوجل نے بتوں کو علوہیت دے دی یعنی معبود بنا دیا ہے نیز وہ بتوں وغیرہ کو صفالشی اور وسیلہ سمجھتے اور بت فی الحقیقت ایسے نہیں ہیں الحمدللہ عزوجل ہم مسلمان کسی مقرب سے مقرب حتیٰ کہ محبوب رب تاجدار عرب سراپا لائق تعظیم و عدب صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کی بھی علوہیت یعنی مستحق عبادت ہونے کے قائل نہیں ہیں ہم تو انبیاء کرام علیم السلام اور علیاء اعظام رحمہم اللہ السلام کو اللہ عزوجل کا بندہ اور عزازی طور پر اللہ عزوجل کے اذن و عطا یعنی اجازت و عنایت سے شفی و وسیلہ اور حاجت رواہ و مشکل کو شاہ مانتے ہیں بتوں سے مدد مانگنا شرک ہے مفسر شہیر عقیم الامت حضرت مفتی احمد یارخان علی رحمت الحنان فرماتے ہیں مشرکین کا اپنے بتوں سے مدد مانگنا یہ بلکل شرک ہے اور یہ شرک ہونا اس لیے کہ وہ ان بتوں میں خدای اثر اور ان کو چھوٹا خدا مان کر مدد مانتے ہیں اور اسی لیے ان کو الہ یا شرکہ یعنی عبادت کے لائق یا اللہ کے شریک کہتے ہیں یعنی ان بتوں کو اللہ کا بندہ اور پھر الوہیت کا حصے دار مانتے ہیں شرک کی تعریف شرک کا معنی ہے اللہ عزوجل کے سوا کسی کو واجب الوجود یا مستحق عبادت یعنی عبادت کے لائق جاننا یعنی الوہیت میں دوسرے کو شریک کرنا اور یہ کفر کی سب سے بدترین قسم ہے اس کے سوا کوئی بات کیسی ہی شدید کفر ہو حقیقتا شرک نہیں میرے آقا علیہ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رزا خان علی رحمت الرحمن فرماتے ہیں آدمی حقیقتا کسی بات سے مشرک نہیں ہوتا جب تک غیر خدا کو معبود یعنی عبادت کے لائق یا مستقل بزاد یعنی اپنی ذات میں غیر محتاج یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ اس کا علم ذاتی ہے وہ واجب الوجود نہ جانے شرح اللہ تعالی کی علوہیت میں کسی کو شریک جاننا جیسے مجوسی یعنی آتش پرست اللہ عزوجل کے سوا واجب الوجود مانتے ہیں یا اللہ کے علاوہ کسی کو عبادت کے لائق جاننا جیسے بتوں کے پجاری میں قربا اس ادائے دستگیری پر میرے آقا مدد کو آگئے جب بھی پکارا یا رسول اللہ صلو اللہ تعالی صلو علی حبیب صلو اللہ تعالی علی محمد